کراچی کے جو میئر ہیں جب ان پہ تانو تشنی کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں میرے پاس اختیارات نہیں ہیں روزانہ کوئی بندہ قتل ہو رہا ہے پرسوں ترسوں چند دن پہلے کسی خاتون کو قتل کر دیا سویڈن سے ایک نوجوان اپنی وائف کے ساتھ اور اپنے بچے کے ساتھ یہاں یوپی پہ اس کو قتل کیا روزانہ حجر کی نماز میں مساجد کے عیمہ بددعائیں کریں کہ اللہ ہمارے سندھ کے حکمرانوں میں جو ان کا ذمہ دار ہے ان حالات کا جو کنٹرول کر سکتا ہے کنٹرول نہیں کر رہا ہے اللہ تو اس کو تباہ و برباد کر دی ایک بچہ اقرائیو نسٹری کا پڑھنے والا تھا یہاں پر وہ پہنچا اپنے گھر پہ سوا بارہ بجے ہیں یہ سیکٹر ریٹ میں اور اپنے گھر پہ پہنچا ہے سوا بارہ بجے کیمرہ بھی چھین لیا اس کو پیسے بھی چھین لیا موبائل بھی چھین لیا چار گولیاں بھی مار دی تو کتنے جنازے اٹھائیں گے ہم تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی کہاں ہیں رینجرز اور کہاں ہیں پولیس رینجرز والے کہتے ہیں بھائی ہمارا اختیار نہیں ہے تو بھائی اختیار لے ہیں آپ ہم بات کرتے ہیں آپ کے لیے کہ آپ کو اختیار دیں جیسے آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کراچی کے حالات آپ سب کو معلوم ہیں روزانہ قتل و غارت میرے بیانات میں اکثر آپ سنتے رہتے ہیں گٹروں سے ڈھکن غائب ہیں ڈھکن فری گٹر کچرا اور کبال خانہ اور موبائل سنیچنگ اور ہمارے جو تعلیمی نظام ہیں اسکولوں میں کالیجوں میں یہاں تک ہے کہ میں جب کسی بچے سے ملتا ہوں اسکول میں تو پوچھتا ہوں آپ کونسی کلاس میں نہیں پڑھ رہے ونس اپوان ار ٹائم یہ پوچھا کرتے تھے آپ کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ چل رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں تو سیاسی حالات پر بہرحال گہری نظر رکھتے ہیں حافظ نعیم صاحب جماعت اسلامی کے کراچی کے امیر ہیں تو میں نے آج ان کو دعوت دیئے اپنے پوڈکاست میں کچھ ہم بھی تھوڑا سا ان سے معلومات لینے کی کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا رہے جی خیریت سے آپ اللہ کا شکر بلکل ٹھیک سب سے پہلے تو آپ تھوڑا سا اپنا تعرف کروائیں نا ایک تعرف تو آپ کی پرسنل لائف سے متعلق ہوگا وہ نہیں بلکہ جماعت اسلامی میں آپ کیسے آئے دیکھیں سیاسی تنظیموں کے بارے میں مشہور ہے کہ جب تک کوئی بدماش نہ ہو امیر بن نہیں سکتا گھر اپنا ہو بدماش مشہور ہے قطعہ نظر اس سے کہ صحیح ہے غلط ہے تو آپ میں کون کون سی بدماشیاں تھیں کہ آپ امیر بن گئے کراچی کے جماعت اسلامی کے اور آپ کا نام ہے حافظ نعیم الرحمن تو کیا آپ قرآن مجید کے حافظ بھی ہیں اور آپ کی کیا کولیفیکیشن ہے تھوڑا سے اس بارے میں آپ بتائیے مفتی صاحب جتنے بدماش ہیں آپ کے سامنے جتنے شریف ہیں آپ کے سامنے میں نے ظاہر ہے تالیب المی کے زمانے میں یعنی اسکول بھی ساتھ ساتھ پڑا اور پھر حفظ قرآن ہمارے میں حدرباد میں ہم لوگ پیدا ہوئے تھے میں پیدا ہوا تھا تو وہاں پھر پرائمری ایڈوکیشن اور میٹرکولیشن میں نے وہیں سے کی تھی اسی دوران میں ہمارے محلے میں ایک مسجد ہوتی تھی لطیف آباد میں تو وہاں پر دوپیر میں اور رات میں حفظ کرنے کے لیے جاتے تھے وہ بھی چلتا رہا اسکول بھی چلتا رہا تو یہ دونوں چیزیں حمدللہ ہو گئی تھی اس کے بعد پھر میں یہاں کراچی میں ہم لوگ منتقل ہو گئے تھے لیٹ ایٹیز میں ایٹی سیون میں میں نے میٹرک کیا تھا اس کے بعد سے ہم لوگ کراچی میں ہیں تو اب یہ بھی ظاہر ہے کہ تیرہ اور یوں سمجھ لیں کہ اب کتنے سال ہو گئے ہیں پہتیس سال ہو گئے ہیں تو یہیں سے انٹرمیڈیٹ کیا یہیں سین ایڈیونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی سیویل انجنئرنگ کی اور جمعیت میں میں آگئے تھا اسلامی جمعیت طلبہ میں تعلیم علمی کے زمانے میں تو وہیں سے پھر پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا کتابیں پڑھ رہے ہیں کورسز ہو رہے ہیں سٹڈی سرکل ہو رہی ہے پھر اور بہت ساری ایکٹیوٹیز ہوتی تھیں بک فیر کرا رہے ہیں ٹورنمنٹ کرا رہے ہیں تو وہ ہوتا ہے نا کہ پھر اس کے نتیجے میں آدمی کے اندر چیزیں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں تو جب پھر اسلامی جمعیت طلبہ کے مختلف سٹیجز پہ ذمہ داریاں رہی ہیں طالب علمی سے جب میں فارغ ہوا تو اس کے بعد جماعت اسلامی کو جوائن کر لیا اب جماعت اسلامی کا نظام وہ والا نہیں ہے یعنی اگر ایک خاندان ہے اس کی حکومت ہے تو وہ جس کو چاہیں جو بنا دیں کسی کو کراچی کا بنا دیں کسی کو جو ہے وہ لاور کا بنا دیں ہمارے ہاں تو ایک سسٹم ہے یعنی ہر سطح پر انتخاب ہوتا ہے اور ہر سطح کی جو ایگزیکٹیو بارڈیز ہیں جس کو مجلس اشورہ کہتے ہیں وہ منتخب ہوتی ہے تو اس پروسس سے آگئے اب اس پروسس میں ہم تھے تو بہت بڑے بڑے لوگ الحمدللہ ہماری جماعت اسلامی کے ذمہ دار رہے ہیں اب ہم جس سے لوگ بھی بنی گئے لیکن یہ ہے کہ وہ ایک پروسس ہے جس سے لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں تو آپ صرف کراچی کے ہیں یا پورے سندھ کے آپ امیر نہیں کراچی کا سندھ کے امیر محمد حسن مینٹی صاحب اچھا اگلا جو سوال تھا میرا اس کا کچھ تذکر آپ نے کر بھی دیا کہ جتنے بھی لوگوں کو جماعت اسلامی سے اختلافات ہوں وہ اپنی جگہ لیکن یہ بات سب لوگ مانتے ہیں کہ جماعت اسلامی میں امیر کی سیلیکشن میریج کی بیس پہ ہوتی ہے موروسی نظام نہیں ہے کہ اببہ کے بعد ان کا بیٹا تو مامو تو بپا تو چاچا یہ سیٹ اپ نہیں ہے تو کیا وہ کیا یعنی بنیادی بیسک کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ جماعت اسلامی کے امیر میں ان صفات کا ہونا ضروری ہے اس کے بغیر وہ امیر بن نہیں سکتا اور عمل بھی اس پہ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا لکھنے کو تو ہمارے ہاں بھی آئین میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ جماعت اسلامی نا ایک عام پولٹیکل پارٹی نہیں ہے اور بلکہ میں اس کو اگر آپ ظاہر دین کی چیزوں کو جانتے ہیں جماعت اسلامی عام معنوں میں اس طرح کی مذہبی پارٹی بھی نہیں ہے جو کسی ایک جزب کو لے کر چل رہی ہو ہم ایک تصور رکھتے ہیں اقامت دین کا دین کو قائم کرنے کی تحریک اس کو نظام بنانے کی تحریک ہے اور اسی لیے سیاسی عمل کا حصہ بنتے ہیں کہ سیاسی عمل کو ہم ان لوگوں کے حوالے کر کے اپنی جان نہیں چھوڑا سکتے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ سیاست کرپشن کا نام ہے سیاست جو ہے وہ لوٹ مار کا نام ہے دھوکے کا نام ہے تو اس پورے سیاسی عمل کا حصہ بن کر لوگوں کی تربیت کرنا ان کو ایک خاص رجحان دینا پوزیٹیو ایکٹیوٹیز میں لے کر چلنا ایشیوز کو بنیاد بنا کر سیاست کرنا دشمنیاں نہیں کرنا لوٹ مار نہیں کرنا تو یہ سب چیزیں لے کر جماعت اسلامی چلتی ہے تو اس میں پھر اس جماعت کو اور اس کی تحریک کو چلانے کے لیے جو صلاحیت درکار ہوتی ہے وہ صلاحیت یہ بھی ہوتی ہے کہ بھی ذرا بندہ مرلہ ٹھیک ٹھاک بھی ہو کہ جو لوگوں کو ساتھ لے کر چل سکتا ہو اور اس کے اندر بھی کوئی ایسے عیب نہ ہو عیب تو سپاک ذات اللہ رب العالمین کی ہے اور اسی اعلانیاں کبیرہ گناہ کا مرتقب نہ ہو رکنیت کی شرط بھی یہی ہے اور ذمہ داری کی شرط بھی یہی ہے کہ کبیرہ گناہ جو ہے وہ اس میں وہ شامل نہ ہو کبائر سے اجتناب اور نیکی کے کاموں میں برچڑ کر حصہ لینا وقت کا دینا لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھنا یہ عمومی چیزیں جو کسی بھی ادارے کے لیے بھی چاہیے ہوتی ہیں چلانے کے لیے وہی جماعت کے ذمہ دار کے لیے بھی چاہیے البتہ اس کی اپنی پرسنالیٹی کے اندر کچھ چیزیں بہتر ہونی چاہیے اب بات یہ ہے کہ ظاہر ہے جب میں ہم اپنے جیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو بہت کمی کتا ہی محسوس ہوتی ہے لیکن ہم نے اپنے جب بزرگوں کو دیکھا ہے تو ظاہر ہے ہمیں لگتا ہے کہ بہت بڑے لیول کی لوگ ہیں سیدہ ابواللہ مہدودی رحمت اللہ علیہ میاں تفیل محمد قاضی حسین احمد سید منور حسن اور اب ماشاءاللہ سراج الحق صاحب بھی تو یہ اتنے بڑے لوگ ہیں پھر ان کے ساتھ پروفیسر ابوالغفور احمد صاحب جیسے لوگ اور بھی جتنے ہمارے بزرگ ہیں یا کابرین ہیں تو اس لیے ان کو دیکھ کر تو ہم اپنے آپ کو بہت ہی ہلکا محسوس کرتے ہیں لیکن بہرحال بنا دیا ہے تو چلا رہے ہیں اچھا ایک سوال میرا یہ تھا کہ ظاہر ہے ہم بھی بچپن سے ادھر کراچی میں ہی ہیں اور جماعت اسلامی کے ساتھ بھی تھوڑا بہت اٹھنا بیٹھنا ان کے دروس میں شرکت تبلیہ جماعت میں ہوں تو جامعہ تو رشید کا اور درس نظامی تو آپ کو پتہ ہے کہ علماء کا مولانا مودودی سے ایک جنگ رہی ہے اختلاف رہا ہے وہ قطع نظر اس سے کہ اب وہ صحیح تھا اس میں میں کیا بحث کروں کہ اس میں مولانا مودودی کی غلطی تھی یا کس کی تھی وہ بحثوں کو اچھالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن جو میرا ایک تجزیہ ہے کہ قاضی حسین احمد رحمہ اللہ تعالی کے جماعت اسلامی میں امیر بننے کے بعد چخصیت پرستی کچھ کم ہوئی ہے جماعت اسلامی میں یعنی ہم دیکھتے تھے کہ قاضی حسین احمد سے پہلے جو جماعت اسلامی کے لوگ ہیں مولانا مودودی سے بات شروع ہوتی تھی مولانا مودودی بھی ختم ہوتی تھی یعنی قال اللہ قال الرسول مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک طرف اور ہر جگہ انہی کا لٹریچر انہی کی تعلیمات تو قاضی حسین احمد صاحب رحمہ اللہ نے آکے یہ کیا انہوں نے کہا جماعت اسلامی کسی شخصیت کو پروموٹ کرنے کے لیے یا ان کے نظریات کے پرچار کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کا حدف جو مولانا مودودی کا حدف تھا وہ اصل میں اسلام تھا قطع نظر اس سے کہ ان کے کیا نظریات تھے کیا عقیدے تھے تو آپ کیا سمجھتے ہیں میرا یہ مشاہدہ ٹھیک ہے کہ قاضی حسین احمد کے آنے کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی میں بہت سارے علماء نے بھی شمولیت کی ہے اور تفسیریں مختلف پڑھائی جاتی رہی ہیں حضرت مفتی تقیو عثمانی صاحب کی مفتی شفی عثمانی صاحب کی اور تھوڑا سا یہ چینجنگ آیا ہے اچھا آپ کہہ سکتے ہیں کچھ تھوڑا سا سکتا ہے یہ بات لمبی ہو جائے لیکن ہے بہت اہم آپ کا یہ سوال بعض چیزیں پرسیپشن یا تاثر جو ہوتا ہے وہ بعض اوقات حقیقت پر غالب آ جاتا ہے یعنی قاضی حسین احمد صاحب نے اس میں کوئی شکی نہیں ہے کہ علماء اکرام کے درمیان ہمہنگی پیدا کرنے میں فرق واریت کو ختم کرنے میں اور جماعت اسلامی کا علماء سے رابطہ کروانے میں ایک بڑا قلیدی کردار ادا کیا لیکن مولانا ابوالعالہ مدودی رحمت اللہ علیہ جو تھے آپ کو اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے تو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جب انہوں نے جماعت اسلامی نہیں بنائی تھی تو اس بات کی پوری کوشش کی تھی کہ دیوبن مکتب فکر اس زمانے میں اور بریلوی مکتب فکر میں کوئی ہمہنگی پیدا کر کے اسلام کے مشترکات کے اوپر لوگوں کو لے کر چلا جائے جماعت بنانے سے پہلے کی بات بتا رہوں علماء اکرام کی خدمت میں گئے اور ان سے بڑا افتار کیا کہ انگریز کی حکومت ہے اور دین جو ہے مغلوب نہیں رہ سکتا اس کو غالب ہونا چاہیے علماء کی اپنے مسائل تھے مشکلات تھی وہ کہتے تھے کہ جتنا دین بچ رہا ہے یہ بچا لو بعض تو ہمیشہ ہر دور میں رہیں کہ جو لوگ وابستہ ہو جاتے ہیں حکومتوں سے تو پھر وہ ذرا دوسری طریقے سے سوچتے لیکن جو علماء حق تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ اب کیونکہ ایک تجربہ گزر چکا تھا اٹھارہ ستاون کا تو اس کے بعد پھر لیکن مولانا کا خیال یہ تھا کہ نہیں اسلام غلبے کیلئے آیا ہے مغلوب رہنے کیلئے نہیں آیا تو ہمیں کچھ ایسا سوچنا چاہیے بہرحال وہ کام کامیاب نہیں ہو سکا تھا اس کے بعد پھر مولانا محدود نے جماعت اسلامی بنائی پورا لٹریچر ان کا اس بنیاد پر ہے کہ ہم مشترکات پر اکھٹا کریں جزیات میں جا کر اختلاف پیدا نہ کریں مولانا محدود ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے خود اپنے لٹریچر میں لکھا ہے کہ جماعت اسلامی کے ارکان کے لیے میری فقہی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے میرا خیال ہے یہ بڑا حوصلہ چاہیے آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ کوئی عالم دین وہ خود یہ کہہ ہے کہ میری فقہی رائے جو ہے میری جماعت کا مسلک نہیں ہے میں اپنی رائے کا اختلاف جو ہے رکھتے ہوئے بھی لوگ جماعت اسلامی میں آ سکتے ہیں اس لیے کہ جماعت اسلامی فقہ کو ایڈریس نہیں کرتی دین کی کل کو ایڈریس کر کے اس کی اصول کو ایڈریس رکھ کے فروعیات میں جو جس طرح سے چاہے اس کو استعمال کر لے تو یہ بنیادی تحبت ان کا لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب آپ جماعت کوئی فاؤنڈر ہوتا ہے جب اس کے فاؤنڈر کے پیروکار ہوتے ہیں اس کے لیٹریچر سے ان کو ایک چیز ملتی ہے تو بعض لوگ ایسا ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر سوچتے ہیں کہ نہیں سب ایک رائے ہے تو بس اسی کے مطابق چلنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ یہ رویہ آتا ہو پہلے سامنے تو جماعت اسلامی کا تو اس لحاظ سے مسلک کے اعتبار سے تو ہم اس میں ہم آزاد ہیں کہ آپ کسی بھی امام کو مقلد ہوں غیر مقلد ہوں کسی امام کو فالو کریں نہ کریں لیکن آپ دین کی کل کے اوپر کھٹے ہو کر اقامت دین کی تحریک چلا سکتے ہیں اور اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور کچھے پکے لوگ ہوتے ہیں پھر جب قریب آتے ہیں تو ان کے اپنے عقائد نظریات کے اندر بھی پہچری پیدا ہو جاتی ہے تو یہ تاثر شاید میرے خالے تاثر ہی زیادہ تھا حقیقت اس میں کم تھی قاضی صاحب نے اس ریالیٹی کو سامنے نمائن کر کے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی اور اگر جماعت کے بارے میں کوئی غلط تاثر تھا تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کی بس یہ بات ہے آپ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں گے نا مولانا ابو لالا مدودی سے اختلاف کی کوئی بہت بڑی وہ نہیں تھی بس بات کا بطنگڑ بہت بنا ہے خیر یہ تو دیکھیں ایک ایسی بحیث ہے یہ ایک ایسی بحیث ہے نا شاید میں ہی آپ سے ہماری دونوں ہی کے مناظرہ شروع ہو جائے نہیں میں مناظرہ آپ سے مناظرہ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ تو ایک الگ بحیث ان پر کافی سارے اشکالات تھے لیکن اب جو ہمیں جماعت اسلامی میں نظر آتا ہے وہ یہ کہ جو پریکٹیکلی جو چیز نظر آ رہی ہے تو وہ اس میں یہ ہے کہ بھئی آپ ان کے نظریات سے چند چیزیں تھیں وہ چند چیزیں تھیں تو اس سے متفق نہ ہو آپ اس پر علمی دیاستے ہیں نہیں دیکھیں مثلا میں آپ کو ایک بات بتاؤں زمانے کے اعتبار سے چیزوں کے اندر تبدیلی بھی آتی ہے نا مثلا اسلامی تحریک ہم ہیں اسلامی تحریک اسلامی پارٹی نہیں ہے تحریک اور پارٹی میں فرق ہوتا ہے پارٹی کی اپنی لیمیٹیشن ہو تحریک کو بڑی وسط سے کام لینا پڑتا ہے مثلا پوری دنیا میں عالم عرب میں آپ دیکھتے ہوں گے اختلاف پا جاتا ہے چہرے کا پردہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے ہاں مولانا مدودی کی بڑی واضح راہ ہے کہ نقاب ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا اور انہوں نے اس پر بڑی دلیل دیئے سورہ حضاب میں سورہ نور میں بھی بڑی اچھا اس کی تفسیر لکھی ہے اور زیادہ تر لوگوں نے اسی کو فالو بھی کیا ہمارے معاشرے کے لحاظ سے یہ بات قبل قبول پردازی کو سمجھتے ہیں لوگ لیکن آدم عرب میں بعض ایسے بڑے بڑے علماء اور جید علماء موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ نیس صاحب اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے اب اسلامی جو تحریک ہے نا اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں علجنے کے بجائے دونوں رائے پیش کریں گے جو جس کو قبول کر لے گا اور جو قبول نہیں کرے گا اس پر کفر کا فتوہ نہیں لگائیں گے ٹھیک ہے نا اور اگر گنجائش نکلتی ہے اسلام کے وسیطر تناظر میں اپنی تحریک کو آگے بڑھانے کی تو پھر آپ کی رائے نہ بھی ہو تو اس جو اجازت ہے اس کو آپ قبول کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں بلکل صحیح خیر دیکھیں مورنہ مدودی سے یہ وہ تو ایک الگ بحث ہے پردہ نہ پردہ صحابہ کے بارے میں تھوڑا سا علماء کو ان سے تحفظ آتے ہیں لیکن وہ میں ابھی جو میں نے آپ کو بلائیا اس ٹاپک پر بات کرنے کیلئے نہیں بلائیا ابھی تو ہم کراچی کے دکھڑے جو ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کریں گے میرا خالے وہی روئے اس وقت حالات کو وہ تو ایک قصہ تھا جو ختم ہو گیا اس پہ علماء کی تحریریں بھی ہیں ان کی بھی دلائل دونوں طرف جس نے تجزیہ کرنا ہوگا کرے گا یہ بتائیں کہ کراچی کے جو موجودہ حالات ہیں ان کا کراچی کے جو میئر ہیں جب ان پہ تانوں تشنی کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں میرے پاس اختیارات نہیں ہیں اس میں کس حد تک صداقت ہے اور اگر واقعی اختیارات نہیں ہیں تو کل اگر آپ کراچی کے میئر بن گئے تو کچھ کر پائیں گے کی نہیں کر پائیں گے دیکھیں اختیارات تو نہیں ہے یہ بات تو صحیح ہے جو ایک میر کو اختیار ملنا چاہیے کسی بھی شہر میں دنیا میں معروف ہے یہ بات وہ تو بالکل بھی نہیں ہے اور جو تھا وہ بھی آہستہ آہستہ کھنچتا چلا گیا خاص طور پر اس زمانے میں زیادہ اختیارات ہمارے کم ہو گئے جس زمانے میں ہماری سندھ حکومت موجودہ اور ان کے ساتھ اتحادی ہمارے امکم کے دوز بھی رہے ہیں ہمیشہ تو دوہزار تیرہ کا جو بلدیاتی ایکٹ آیا تھا اس میں تو اچھا خاص اختیارہ چھن گئے تھے اور اس والے میں تو انہوں نے اور چھن لیا ظاہر ہے یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ شہر میں اس پر ایک چیز پیدا ہو اور اس کے خلاف بھی ایک رائے بنائی جائے لیکن اس بات میں وزن کیوں نہیں پیدا ہو پاتا اور اختیار کیوں نہیں ملتا اس کا سبب یہ ہے کہ جو میر تھے مسئلہ اگر ہمارے پچھلے میر تھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ کہتے رہتے تھے کہ میں نہیں ہے نہیں اور آخر میں انہوں نے جب چار سال گزر گئے تو فائل پھینکی کہ میرے پاس تو کچھ تھائی نہیں تمہیں کیا کرتا وہ جب میر بنے تھے چلو وسیم اختر صاحب تھے وہ میرے پاس آئے تھے یعنی جماعت اسلامی کے دفتر میں اور انہوں نے بڑا اچھا جیسر دیا کہ میں کام کرنا چاہتا ہوں اور سیاسی اختلاف اپنی جگہ میں نے ان سے کہا وسیم بھائی دیکھیں آپ کام کریں گے اور اختیار کے مطابق کام کریں گے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کے اختیار کے لیے ہم لڑیں گے کیونکہ یہ آپ کا نہیں ہے یہ شہر کا اختیار ہے انفورچنلٹ نہیں ہوا یہ کہ جو اختیار موجود تھا نا اس کے مطابق بھی کام نہیں ہوا اگر اس کے مطابق بھی کام ہوتا تو یہ حال نہیں ہوتا ہمارے شہر کا میں اب یہ نورٹ کراچی آئے میں اس چاڑ ماہ نالے سے بھی گزرا ظاہر ہے میرا آنا جانا رہتا ہے میں نورٹ ناظواد میں ہی رہتا ہوں بفر زون میں رہ چکا ہوں یہ گلیاں محلے سب جانے پیچانے تو نالے کی وہی حالت ہے بی بی کچھ بھی نہیں ہوا اسی میں بچہ اور ماں اس کی ڈوب گئی تھی اور وہی حالت ہے وہی ٹوٹ پھوٹ ہے آنا جانا دشوار ہوا ہوا ہے آپ کی کٹ کو موڑنے کے لیے گڑر کے پانی سے گزرنا پڑا پورے شہر کا یہی حال ہے تو یہ حال نہ ہوتا اگر وہ چھبیس عرب روپے کا بجٹ پیسے صحیح جمع ہوتے اور صحیح خرچ ہو جاتے البتہ جو بڑے پروجیکٹس ہیں ان کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں اس بات کی ضرورت تھی کہ سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کی جو ہے نا پوری طرح سے توجہ ہوتی تم اختیار تو ملنا چاہیے اور اس کے لیے لڑما بھی چاہیے ہم ایک فارمولے پر یقین رکھتے ہیں سیدھا ہے بھائی ہم صفائی تو کر سکتے ہوں گے ہم شہر کو اتنا تو اس قابل تو بجٹ میں کر سکتے ہیں بلدی آکے جس میں گاڑی چلنے لگے ٹھیک ہے ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ درخت لگا دیں اور جو درخت ہیں ان کو نہیں کاٹیں ٹھیک ہے تو کچھ چیزیں ہم کرنا شروع کریں گے پورا شہر ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے گا ہمیں اور دوسرے لوگ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جماعت کے بارے میں ریکارڈ نہیں ہوگا کہ ہمیں اپنی ریکارڈ کی وجہ سے ان لوگوں کی بات ماننی پڑے ہمارے وقت پریشان رہے ہیں کہ کہیں ہم اندر تو نہیں ہو جائیں گے بھائی ویسے آپ پولیٹیکل ہی ہمیں اندر کر دیں تو پولیٹیکل ورکر کے لیے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ اس کو اس کے سیاسی عمل کے نتیجے میں اندر کر دیا جائے اس سے تو بوسٹ ملتا ہے لیکن کرمنل ریکارڈ ہو دو نمری کرتے ہوں انکرپشن کرتے ہوں اللہ کا شکر جماعت استفاق ہے اور آپ کو یاد ہے جب نمت اللہ خان صاحب اس شہر میں آئے تھے تو انہیں کتنی ایمانداری سے اور کتنی صلاحیت سے کام کیا تھا تو میرا خیال یہ ہے کہ کراچی کے لوگ اگر ان کی اب رائے آپ کو بھی اندازہ ہو رہا ہوگا آپ بھی ظاہر عوام میں رہتے ہیں نوجوانوں میں رہتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس وقت لوگوں کا اگر رجحان جماعت اسلامی کی طرف بڑا ہے اس شہر میں تو اس کا سبب یہ ہے کہ اب لوگ چاہتے ہیں کہ یہ شہر تعمیر ہو دوبارہ سے آگئے اچھا میں ویسے اپنا جو مشاہدہ ہے نا اور آپ کو انٹرویو میں بلانے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی جو میں نے مشاہدہ کیا کیونکہ ہم تو اسی کراچی کے باسی ہیں فور کے چورنگی کا حال آپ کو پتہ ہے کئی سال تک یہاں تک کہ لوگوں نے میمز بنانا شروع کر دی ایک دفعہ فیس بک پہ ایک پوسٹ چلی تھی کہ فور کے چورنگی سے ایک تابوت دریافت ہوا ہے اس میں ایک ممی ملی ہے اور اس پہ ایک لیٹر لکھاو ہے کہ جب فور کے چورنگی بن جائے تو مجھے اٹھا دینا میرا گزرنا ہوتا تھا وہاں تو جماعت اسلامی ہی نظر آتی تھی ہمیں کہ بینر لگا رہے ہیں فور کے چورنگی کو تعمیر کرو احتجاج اسی طرح یہ جو نالے والے بہرے ہیں یہاں ہمیں جماعت اسلامی کے بینر نظر آتے تھے اور کراچی یونیورسٹی میں ابھی ایک لڑکے کا قتل ہوا تو اس پر آپ نے احتجاج ریکارڈ کروایا کلندری چوک سے ہمارا گزرنا ہوتا تھا وہاں کوئی نہ کوئی ایشو پہ ہمیں جماعت اسلامی کے لڑکے نظر آتے تھے تو میں ساتھیوں سے کہتا تھا سیاسی نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں اپنی جگہ لیکن کوئی آواز اٹھانے والا ہمیں یعنی جو ایک سیاسی تحریک جو متحرک نظر آ رہی ہے وہ عملی میدان میں جماعت اسلامی نظر آ رہی ہے کراچی کی حد تک مجھے پورے ملک کا نہیں پتا کہ پورے ملک میں کیا ہو رہا ہے میں تو کراچی کا ہوں تو میں یہاں جو دیکھ رہا ہوں تو ہمیں ایک نظر جو آ رہی ہے نا وہ آواز اٹھانے والی ان مسائل پہ پانی کا مسئلہ ہے تو اس پہ بینر بھی نظر آتے ہیں لوگ بھی نظر آتے ہیں جو احتجاج ہو سکتا ہے کر رہے ہوتے ہیں لوگ کراچی ماضی آپ اٹھا کے دیکھ لیں نعمت اللہ جو تھے انہوں نے کراچی کو دلھن کی طرح سجا دیا تھا ان کے بعد پھر مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی ان پروڈیکٹ کو مکمل کیا ہے ان کو بھی میں بہارال کریڈٹ دوں گا اس کا انہوں نے بھی کراچی کے لیے کام کیا بنیاد بہارال نعمت اللہ جو نعمت اللہ ایڈوکیٹ تھے انہوں نے رکھی اللہ ان کی مغفرت فرمائے تو کیا صرف احتجاج کی حد تک ہی ہے یہ کوئی آپ کے پاس پہلے سے پلان ہے کچھ سیاسی لیڈروں سے بھی ملاقات ہوئی تو وہ بھی رو رہے تھے کراچی کے حالات پر تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس ان حالات کو دروس کرنے کا پلان کیا ہے آج آپ کے پاس حکومت آ جاتی ہے تو پہلے سے پلاننگ کیا ہے جو کراچی کا جو انفرائیسٹرکٹر تباہ برباد ہو چکا ہے اس کو کیسے ٹھیک کریں تو مجھے کوئی مزیدار جواب نہیں ملا تو آپ بتائیں دو باتیں ایک تو آپ نے یہ شروع میں فرمایا اس کا میں بتاؤں کہ دیکھیں ایک تو جماعت اسلامی صرف آواز نہیں اٹھاتی اچھا سوری ایک اور میں کر رہا ہوں ویلنٹائن ڈے بےہیائی جی جی تو ہیا ڈے مناتے بھی ہمیں ان کے مقابلے میں جماعت اسلامی کے لوگ نظر آ رہے ہیں کہ چلو کسی حد تک تو کھڑے ہیں اس کے خلاف ادھر سے آواز اٹھتی ہے تو ادھر سے بھی اٹھتی ہے تو کراچی کی بات کر رہا ہوں تو آپ اپنی بات کو کنٹنیل کریں کہ کیسے اگر آپ کے پاس کل حکومت آتی ہے تو ان حالات پہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں ایک بات تو یہ دیکھیں نا آپ کہ اس وقت ہم ان تمام ایشیوز کو ایٹریس کرتے ہیں جس کا آپ نے تذکرہ فرمایا آواز بنتے ہیں کوئی اور تو آواز اب اس طرح سے نظری نہیں آتی لوگوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کام بھی بہت کر رہے ہیں جو لوگوں کو ریلیف دلانے کا سبب بنتے ہیں مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں بہریہ ٹاؤن بہریہ ٹاؤن میں جب سے یہ سب کچھ ہوا اور لوگوں نے انویسمنٹ کی ہزاروں لوگ ایسے تھے جن کے جن کی زمینیں تھیں جن کے پلوٹ لے لیے اور ان کو نہ زمین ملی نہ پلوٹ پیسے ملے واپس اور اوپر سے جن کے پاس پلوٹ تھے تو ان سے لازمی کیا گیا کہ آپ پزیشن فورس لیں اور اتنے پیسے دے دیں تھرٹی فائی پرسنٹ انہوں نے اضافی چارزیز یہ وہ ایک توفان کھڑا ہوا اب لوگ کسی پارٹی کے پاس جائیں تو آپ کو پتا ہے بھئی پرجلتے ہیں لوگوں کی تین جگہوں پہ تو عدالت تو اس میں بھی اس طرح کا انصاف اور ہی نہیں ملتا پھر اس کے بعد ایف ای آر کٹوانے جائیں کہ بھئی چیک باؤنس ہو گیا ہم نے پیسے ریفنڈ کروائیں تو ایف ای آر نہ کٹیں لوگ کہاں جائیں لوگ ہمارے پاس آئیں ہم نے کہا اللہ کا نام لیتے ہیں اس سے پہلے ہمیں کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج کا اور جد و جہود کا تجربہ تھا ہم نے اس پہ کام شروع کیا بہرحال ان کی انتظامیہ نام سے رابطہ کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی چاہ آپ آ جائیں ہمارے پاس ہم بیٹھ کریں ہم نے کہا نیس صاحب آپ مسئلہ حل کریں وہ آئے تین مرتبہ ملک ریاض صاحب ادارہ نور حقائے ان کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ کیا عربوں روپے ہم لوگوں کے واپس دلوا چکے ہیں الحمدلہ اللہ اور یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے اور بغر کوئی پتھر پھینکے بغر کوئی گولی چلا ہے ایک عوامی رد عمل کو ظاہر کر کے اور انہیں پتا تھا کہ جماعت اسلامی کو وہ نہیں خرید سکتے ہم میں وہ تفصیلات تو بتاؤں گا نہیں وہ کیا کیا بولتے رہے کس کس کے بارے میں اچھا نہیں لگتا مجلس کی بات ہے لیکن جماعت اسلامی کو ان کو پتا تھا کہ اس کی قیمت نہیں لگ سکتی تو اللہ تعالی نے ہمیں یہ توفیق دی ہم نے لوگوں کے عربوں ڈوبے ہوئے پیسے واپس دلوا دی یہ ایک مثال چناکتی کارٹ کے دفتروں میں کم از کم تین طبقات یہ ہے کہہ لیں کہ قوم ایسی تھی جن کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا تھا ایک پختون ایک بنگلہ بولنے والے اور ایک بہاری ہی ہمارے جو انہوں نے دو ہجرتیں کی کیونکہ ظاہر ہے وہ سیونٹیز کے بعد یہاں پر آئے تھے تو کبھی یہ اببہ کا لے آؤ کبھی دادا کا سرٹیفکٹ لے آؤ کبھی اٹھاون کا لے آؤ کبھی کھتر کا لے آؤ تو تظلیل کرتے تھے صحیح اور دیکھیں نا اتنی بڑی طاقت رہی باقی پارٹیوں کی یہاں پر لیکن کسی نے اس مسئلے کو ایڈریس نہیں کیا ہم نے ہم نے کہا بھائی ہم اس پر اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے بختونوں نے بنگالی بہاری ان کے ظاہرے کے اختلاف تھے اس کے باوجود کیا ہوا اس کے باوجود یہ ہوا کہ ہم نے ایک دفعہ سب کو جمع کیا میں نے کہا دیکھو بھائی یہ نہیں چلے گا سب کو مل کر جدو جہود کرنی پڑے گی تو میں نے کہا بھائی یہ نہیں چلے گا سب کو مل کر جدو جہود کرنی پڑے گی سب کو اکھٹا کیا سب تیار ہو گئے ہیں جدو جہود شروع کی ایس او پی بدلوادی ایٹی پرسنل لوگوں کا جو مسئلہ تنا حل ہو گیا یعنی یہ لاکھ میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ بیس پچیس لاکھ لوگ ایسے تھے جن کے شنافتی کارڈ بننے میں مشکلات پیش آ رہی تھی کم از کم کم از کم ہماری جدو جہود سے ہو گیا ہم نے چیرمن نادرہ کو بلا لیا اور چیرمن نادرہ نے آ کر لائن میں کھڑے ہو کر دیکھا گئی کیا ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ اور اس طرح کر کے یہ مسئلہ رضوال ہو گیا کیا الیکٹرک کے خلاف تو کوئی باتی نہیں کرتا ساری پارٹیوں کا انہوں نے حساب کتاب بنایا ہوا تھا ابھی بھی یہی چل رہا ہے لیکن ہم ایک ہی پارٹی ہیں جو نیپر میں بھی جاتی ہے عدالت میں بھی گئے سڑکوں پہ بیٹھے اب آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ فیول ایڈجسمنٹ چارجز کے جو پیسے لگ کر آ رہے تھے جب سے ہم نے کیس کیا ہوا ہے پچھلے تین مہینے سے تو انہوں نے نیگیٹیو میں جا رہا ہے تو کچھ نہ کچھ کرنے سے فرق پڑتا ہے تو ہم لوگوں کے مسئلے حل بھی کر رہے ہیں پھر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بچوں اور بچیوں کا ہم نے بنو قابل کے نام سے ایک آئی ٹی کا پروگرام شروع کیا یعنی آئی ٹی اسکل ایسی چیز ہے کہ جابز تو ویسے ہی نہیں ہیں یہاں بچوں کے لیے ہمارے لڑکوں کے لیے تو جابز نہیں ہیں نا بھئی یہاں کراچی میں لیکن چلیں یار اب صرف آواز اٹھانے سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہم نے کہا بھئی ان کے ریجسٹریشن کرتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ریجسٹریشن ہوئی ان کے کورس کیے ٹیسٹ لیا انٹرویوز ہوئے اب اسی ایک عید ہافتے میں ان کی کلاسٹیشن دس ہزار بچوں کا بیچ شروع کر رہے ہیں چھ مہینے کا کورس ہے جیسے انشاءاللہ کورس ختم ہوگا اور جابز کا بھی پہلے سے ارنجمنٹ کر رہے ہیں جاب آویلیبل ہیں اور یہ ہمارے دس ہزار بچے بچیاں جاب پہ لگ جائیں گے اور بچیوں کے لیے فری لانسنگ بھی یہ کہ گھر بیٹے کام کریں تو ہم عملہ نہیں یہ کام کر رہے ہیں ہسپتال چلا رہے ہیں کلینکس چلا رہے ہیں پانی کے پلانٹ چلا رہے ہیں یوٹیلیٹی سرویسز دے رہے ہیں میت گاڑیاں چلا رہے ہیں اسکول چلا رہے ہیں اسکول چلا رہے ہیں میں اپنا تجربہ تھوڑا لوگوں سے شیئر کروں میں نے ایک بیان میں بھی یہ بات کہی تھی کہ جماعت اسلامی نے اگر سو شعبوں میں کام کیا ہے اس کو بڑا نیگٹیو لیا تھا لوگوں نے میں نے کہا تھا نائنٹی نائن شعبوں میں کامیابی سے ان کو نبھایا ہے جیسے ٹرسٹ ہیں ہسپٹل ہیں عثمان پبلک اسکول کی ساری دنیا تعریف کرتی ہے تو میں نے اس میں کہا تھا کہ ایک چیز میں جماعت اسلامی ناکام ہے سیاست اس کا مطلب یہ تھا کہ عوامی پذیرائی نہیں ہے اس کی آپ کیا وجہ ہے یعنی اگر آپ دیکھتے ہیں نا کام الخدمت ہسپٹل ہے سب فائدہ اٹھاتے ہیں ہم بھی اٹھاتے ہیں فائدہ اٹھاتے رہے ایک بہت عرصے تک ایک پروجیکٹ لگایا یہاں الخدمت ہسپٹل میں صاف پانی کا تو مجھے نہیں پتا مجھے نہیں لگتا کہ اتنا اچھا پانی میاری پانی کوئی اور بھی دے رہا ہو ہوگا میری نالج میں نہیں ہے کوئی میں دعویٰ نہیں کر رہا تو ہم میں سے ہر ایک کی کوششی ہوتی وہاں سے جا کے پانی لے کرو جاپان کے ساتھ دو اشتراک تو اور اس طرح کے جتنے پروجیکٹیں تعلیمی ہیں میں نے عثمان پبلک اسکول کا تذکرہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے ہی منیجمنٹ کے بعد بھی اور میرٹ کی بیس پہ انتخاب ہو رہا ہے جی اس میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے جی جماعت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں نہیں کرتے ریزلٹ وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں جو آنے چاہیے اچھا لمبا سوال ہے یہ بھی ظاہر ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ ماضی میں اس شہر میں بڑا جبر کی کیفیت بھی رہی ہے یہ میں مانتا ہوں کہ لیٹ ایٹیز میں اور ارلی نائنٹیز میں جب ایمکیوم آئی تھی تو وہ بہت بڑا ایک طوفان تھا عوامی سطح کا طوفان اور لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ چونکہ محرومیاں تو اس نظام میں موجود ہیں نا عادلانہ نظام اگر اسلام کا ہو تو پھر مہاجر کو پتھان سے کیا مسئلہ اور پتھان کو پنجابی سے کیا مسئلہ تو چونکہ جو طبقہ ہے وہ یہ چاہتا یہی کہ ہم آپس میں تقسیم رہے تو وہ محرومیاں پیدا کرتے ہیں ان محرومیوں کو آواز دینے کے لیے کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بھی انہی کے مقاصد کو پورا کر دیتے ہیں تو یہاں محرومیاں تھیں اور اس کو اجاگر کیا اور لوگوں نے سمجھا ہے نجات دہیندہ ہمیں مل گئے اور ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے لیکن چار چھ سال کے بعد ہی پتا چلا کہ نہیں وہ مسائل تو ہمارے اور خراب ہو گئے ہماری تو تعلیم بھی ہم سے چلی گئی ہماری تیذیب بھی ہم سے چلی گئی وغیرہ وغیرہ پھر کمبل سے آپ جان چھوڑانا چاہتے تھے اور کمبل آپ کو نہیں چھوڑتا تھا صحیح ہے نا اور ہوا یہ کہ پھر جو ہماری مختدر قوتیں تھیں ان قوتوں نے ان کو سپورٹ بھی کیا جب یہ ڈوبنے لگے ان کو اٹھانے لگے وہ شاید منجمنٹ کرنا چاہتے تھے ان کے ذریعے سے اور کرتے رہے اب میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے چار پانچ سال میں جو اوپننگ پیدا ہوئی شہر کے حالات کچھ بہتر ہوئے کچھ بھتا خوری ختم ہوئی کوئی تارگٹ کلنگ کم ہوئی پولیٹیکل بنیادوں پہ جو مار دی جاتے تھے اس سے شہر کھلا شہر کھلا تو ہمیں سپیس ملا ہم تو کام کر رہے تھے ہم نے تو بڑی لاشیں اٹھائی یعنی دیکھیں ان سب علاقوں سے ساری پارٹیاں بوری اب اس طرح لپیٹ کے چلی گئیں بڑی بڑی پارٹیاں جو جمہوریت کی چیمپئن بنتی ہیں وہ نہیں مقابلہ کرتے تھے ہم کرتے تھے کوئی چاہے ہمیں لوگ قبول کریں یا نہ کریں ہم نے میدان میں موجود رہے ہیں اب تو باقی سب آگئے ہیں نا جب اچھے وقت آتے ہیں تو سب آجاتے ہیں بارال ہم نے مقابلہ کیا اب پہلی مرتبہ میں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری اس چیز کو قبولیت مل رہی ہے ہمارے نیشوز پہ جس پہ ہم بات کرتے ہیں اس کو قبولیت مل رہی ہے اس کو جانچنے کا طریقہ یا تو الیکشن ہے یا سائنٹیفک بنیاد پر پبلک اپینین کے پولز ہوتے ہیں تو اب غیر جانبدار حلقوں نے ہم نے نہیں غیر جانبدار لوگوں نے جو پبلک اپینین کے پول کروائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 51% لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کا میرانہ چاہیے نام دیئے تھے انہوں نے میرا دیا دوسروں کا دیا تیسرے کا دیا ہر پارٹی کا ایک بندہ دیا تھا تو 51% لوگ کراچی کے یہ کہتے ہیں اور یہ چیز جو ہے وہ جولائی میں بھی ہوئی پھر اس کے بعد اکٹوبر میں بھی ہوئی اور اب اللہ کے شکر ہے کہ لوگوں کی ایک رائے ہے اس لیے تو الیکشن آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے تو پذیرائی اب ہے کراچی میں تمہیں میں ظاہر جس طرح آپ کراچی میں رہتے ہیں اس طرح میں بھی کراچی میں رہتا ہوں تو یہاں تو مجھے فیل ہوتا ہے اب آپ کی جو یہ دوسری آپ نے بڑی اہم سوال کیا تھا کہ بھئی دوسرے لوگ آپ کو وہ پلان نہیں دے پاتے دیکھیں ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیا کریں گے ہم تو کر چکے ہیں ہم نے تو ڈیلیور کیا ہم نے شہر کو صاف کیا ہم نے گرین بیلڈز بنائی ہم نے سڑکیں بنائی ہم نے 32 کالیج بنائی ہے نمت اللہ خان صاحب نے ٹھیک ہے نا اچھا کیم سی کے اختیار والی بات آگئی چلو چار آزار اسکول ہمارے تحت نہیں ہیں کیم سی کے آٹھ سو اسکول تو آئیں گے جب ہم کامیابی کے ساتھ عثمان پبلک اسکول کے پچاس باون کیمپس چلا سکتے ہیں پھر عرقم پبلک اسکول بھی ہماری ایک چین ہے گرین فلیگ اسکول ہماری چین ہے جبکہ حکومت میں ہم نہیں ہیں اس کے وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں تو جب کیم سی کے آٹھ سو اسکول ہمارے پاس آئیں گے تو ہمارے پاس وہ ٹیم موجود ہے جو انشاءاللہ ان کو اپگریٹ کرے گی دیکھیں مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جو سرکار کے اسکول ہوتے ہیں اس میں بچے داخل نہیں کرواتے اور اس کی وجہ یہ کہ وہاں تعلیم نہیں ہوتی تو پہلے تو صرف حکومت کے لوگ نہیں کراتے تھے اب تو کوئی بھی نہیں کرانا چاہتا ہے ان کو معلوم ہے کہ وہاں بچے جا کے کیا کرے گا ہمارا خواب بھی یہ ہے اور کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ یہ تو ہم کر دیں گے جو بھی اختیار ہوگا اس میں کہ ان آٹھ نو سو اسکولوں کو تو ایسا اسکول بنائیں گے کہ میڈل کلاس کا ہر آدمی یا پر میڈل کلاس کا آدمی بھی اس بنیاد پر فیصلہ نہیں کرے گا کہ اسکول میں پڑھانا نہیں پڑھانا کہ تعلیم نہیں ہوتی بلکہ لائن لگایا گا انشاءاللہ جس طرح عثمان پبلیسکول میں لائن لگتی ہے اور انشاءاللہ میریٹ کی بنیاد پر اور اس کی کولیٹی کی بنیاد پر تعلیم ہوگی اور فری آف کاؤسٹ ہوگی انشاءاللہ یہ ہم کریں گے یہ ہمارا بالکل ول ہے اور ہم کر کے دکھائیں گے اچھا یہ بتائیے کہ کراچی میں اس وقت دو مسائل بہت ہی بڑے ہیں ایک ٹارگٹ کلنگ بلکہ ٹارگٹ کلنگ سے تو تعبیر نہیں کریں گے ڈکیتی ہیں جو موبائل سنیچنگ ہیں مجھے تو دو تین دفعہ خیال ہوا کہ اب جیسے سرجانی ٹاؤن میں روزانہ کوئی بندہ قتل ہو رہا ہے پرسوں ترسوں چند دن پہلے کسی خاتون کو قتل کر دیا سویڈن سے ایک نوجوان اپنی وائف کے ساتھ اور اپنے بچے کے ساتھ یہاں یوپی پہ اس کو قتل کیا روزانہ ہے کچھ تو کیسز آئی نہیں رہے سامنے تو مجھے دل چاہ رہا تھا کہ میں کسی ایسی لاش پہ کھڑا ہو کر ایک لوگوں سے یہ کموٹ کہ بھائی آپ قنوط نازلہ کا احتمام کرو بھجر کی نماز میں مساجد کے عیمہ بددعائیں کریں کہ اللہ ہمارے سندھ کے حکمرانوں میں جو ان کا ذمہ دار ہے ان حالات کا جو کنٹرول کر سکتا ہے کنٹرول نہیں کر رہا ہے اللہ تو اس کو تباہ و برباد کر دیں کیونکہ اس سے بڑی قنوط نازلہ کا موقع کیا ہوگا آپ دیکھیں نا ایک ینگ لڑکا اپنی وائف کے ساتھ بچے کے موجودگی میں جب باپ کی لاش تڑا پر رہی ہو تو کیا آلم ہوگا نا اس کا تو تو نین اڑ جاتی ہے جب ایسی کل گھر والوں نے مجھے بتایا کہ ایک خاتون کو گلستان نے چند دن پہلے جو ہے نا میں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی مجھے پتا تھا میری رات کے نین اڑ جائے گی تو میں نے کہا بھئی ابھی نہیں دکھاؤ صبح دیکھیں گے اس کو کیا ہوئے تو میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ میں ایک چینل پہ جو ہے نا ایک ویڈیو اپلوڈ کروں میں کہوں کہ بھئی یہ جو سندھ کے جو حکمران کسی کا نام لیے بغیر جو ان حالات کے ذمہ دار ہیں اے اللہ تو ان کو تباہ و برباد کر دے اب یہ اتنی بددعا تو بنتی ہے خونوت نازلہ فجر میں یہ تو سب سے بڑا ٹارگٹ کلنگ مسئلہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی رائے میں ان کا ذمہ دار کون ہے کل اگر آپ کے پاس حکومت آتی ہے دیکھیں رینجرز کو اختیارات دیئے گئے تھے چند سال پہلے رینجرز نے بالکل کلیننگ کر دی تھی کراچی میں کئیس یعنی ہم نے بچپن سے امن نہیں دیکھا تھا کراچی میں اس کے بعد ہمیں امن دیکھنا ملا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں رینجرز کو اختیارات دینے سے یہ مسئلہ حل ہوگا کراچی کو الگ صوبہ بنانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا یا کیا اس کے لیے کیا پولیسی ہونی چاہیے عوام دیکھیں جمہوری طرز حکومت میں جو ایک بڑا منفی ایک پہلو ہے اس کا یہی نہیں پتا چلتا ہے ان کے ذمہ دار ہے کون جی 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 بھی آپ نے بتایا نا میرے سے اگر آپ بات کرتے ہوگے میرے پاس اختیارات نہیں ہیں تو یا تو کوئی ایسی کتاب ہو جس میں ہمیں بچپن سے پڑھائی جائے کہ گٹر کے ڈھکنوں کا اختیارات فلان کے پاس ہے گلی کے صفائی کے اختیارات فلان کے پاس ہے اور موبائل سنیچنگ روکنے کا اختیار فلان کے پاس ہے تاکہ ہم جائیں ان کے گھر کے باہر پوری قوم کو لے جا کے بٹھا دیں تو ہمیں یہی نہیں پتا چلتا کہ ان حالات کا ذمہ دار کون ہے میری بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں پیپلز پارٹی سے بھی اور مسلم لیگ سے بھی جب بھی کسی سے بات کرو بھئی کون ذمہ دار ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو اختیارات ہی نہیں ہیں تو آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے اور آپ کی نولیج کیا کہتا ہے بھئی تیکھیں حکومت جو کر رہا ہو اور جس کے نظام میں لائن آرڈر کو برقرار رکھنا اس کی ذمہ داری ہو تو یہ کہہ کر تو حکومت جان نہیں چھوڑا سکتی کہ ہم نہیں کر سکتے یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے کنوز نازلہ تو بنتی ہے سیدھی بات ہے لیکن جدو جہود بھی بنتی اور صحیح راستے کا انتخاب بھی بنتا ہے کیونکہ ظاہر اللہ تعالیٰ بھی اس وقتی دعائیں سنتا ہے جب بندہ فضائے بیدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی کہ جب آپ اپنی ہر ممکن کوشش کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے آگے گڑ گڑائیں تو اللہ تعالیٰ پھر فریادیں سنتا ہے دعائیں تو ورنہ جمع بھی ہو جاتی ہیں بات یہ ہے کہ سندھ حکومت برائرہ ذمہ دار ہے پندرہ سال سے برسر اقتدار ہے پندرہ سال سے برسر اقتدار ہے ہمارے ہاں لا انفورسنگ ایجنسیز ایک پولیس ہے ایک رینجرز ہے جو برائرہ یہاں پر موجود ہیں پولیس میں ریفارمز ہونی چاہیے تھیں پولیس کے سپاہیوں کو اپگریٹ کرنا چاہیے تھا ان کی تنخواہیں بہتر بنانی چاہیے تھیں میرٹ کی بنیاد پر ان کی تقروری ہونی چاہیے تھیں نہ لسانی بنیاد پر نہ سیاسی بنیاد پر نہ شہر کی بنیاد پر ہاں جس شہر کی پولیس ہو اس میں ایٹی پرسنٹ مقامی لوگ ہونے چاہیے مقامی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ مہاجر ہیں یا آپ سندھی ہیں یا بلوچ ہیں مقامی کا مطلب ہے کہ جو پرمننٹ ریزیڈنٹ ہے اسی شہر کا جو قانون آپی کا بنایا ہوا ہے اس کے مطابق اس کا مستقل پتہ ہے وہ ریزیڈنٹ ہیں یہاں کا ایٹی پرسنٹ افسران اور اہلکار آپ وہاں سے لیں اور باقی ٹوئنٹی پرسنٹ کہیں سے بھی لیں ملک ہے سب کا ہے لیکن جب الٹا کام ہوگا تو وہ پولیس اہلکار بھی اور پولیس افسران کا اسٹیک ہی نہیں ہوگا جس کا اسٹیک اس شہر میں نہیں ہوگا اس کو اس طرح آن نہیں کرے گا نیچرل بات ہے تو جو جہاں کا پکہ رہائشی ہو کوئی زبان بولنے والا ہو اس کو فوقیت ملنی چاہیے میریٹ پر آنا چاہیے تیسری بات یہ ہے اس میں کہ رینجرز کو اب ان حالات میں جو اس وقت لاشیں گر رہی ہیں تو اختیارات کیوں نہیں دیتے ہم رینجرز کے حوالے سے بھی ظاہر ہیں جب بلکل جس طرح آپ نے فرمایا لاش پر کھڑے ہو کر آدمی کہے کہ یار بددعا جو بھی اس کا ذمہ دار ہو تو دل تو کھڑتا ہے نا جب بچوں کی لاش دیکھتے ہیں انجنئر بن رہا ہے تھرڈی ار میں ایک بچہ ایک رائیونسٹری کا پڑھنے والا تھا یہاں پر وہ پہنچا اپنے گھر پہ سوا بارہ بجے ہیں یہ سیکٹر ریٹ میں اور اپنے گھر پہ پہنچا ہے سوا بارہ بجے کیمرہ بھی چھین لیا اس کے پیسے بھی چھین لیا موبائل بھی چھین لیا چار گولیاں بھی مار دی تو کتنے جنازے اٹھائیں گے ہم تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی کہاں ہیں رینجرز اور کہاں ہیں پولیس رینجرز والے کہتے ہیں بھائی ہمارا اختیار نہیں ہے تو بھائی اختیار لیں آپ ہم بات کرتے ہیں آپ کے لیے کہ آپ کو اختیار دیں جیسے آپ نے کہا تو حکومت کا کام ہے انہیں اختیار دیں جب اتنا بڑا بجٹ موجود ہے تو اختیار بھی دیا جائے تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ بھائی دیشتگردی ہے فلاں ہیں یہ وہ ہے اس نیشنل ایکشن پلان میں دو چیزیں تھیں ایک تو کراچی اس کا بڑا اہم ترین سبجک تھا پوائنٹ تھا اس کے مطابق بہت ساری میٹنگز نہیں اس میں دو چیزیں تھے ہوئیں ایک کائنیٹک ایکشن اور ایک نون کائنیٹک ایکشن کہل آیا کائنیٹک ایکشن یہ تھا کہ مجرموں کو پکڑو قبضہ کرو یہ کرو یہ منشاعت کٹڑا چلتا اس کو پکڑو کاروائی کرو نون کائنیٹک یہ تھا کہ بھائی ملازمتیں دو سڑکیں بناو لوگوں کو تعلیم دو روزگار دو آٹھ سال گزرنے کے بعد سندھ حکومت ہی نہیں وفاقی حکومت بھی اور جو نیشنل ایکشن پلان کے ذمہ دار تھے چاہے ہمارے مقدر طبقے کیوں نہ ہو یہ ان کی بھی تو ذمہ داری ہے نا کہ بھائی پھر آپ ریویو کریں نا کہ آپ نے کتنی ملازمت دیں ہیں کراچی کے لوگوں کو آپ نے کتنے تعلیم ادارہ آباد کی ہیں جو کالیج ہیں وہ ویران ہیں جو کوچنگ سنٹر ہیں اس میں پڑھ کے بچے تعلیم دے حاصل کر رہے ہیں کوئی یونیورسٹیاں کتنی منائی ہیں سندھ کی جو ہے وہ آٹھ یونیورسٹیوں کے اندر تو وائس چانسلر کا تقرونی نہیں ہوا ہوا ایڈ آگ پہ چل رہا ہے کوئی پوچھنے والا ہے ہمارے بچے بچیاں مارے مارے پھر رہے ہیں ان کے لیے جابز نہیں ہیں جو پڑھ لکھ جاتا ہے تعلیم خرید لیتا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے سڑکیں نہیں پانی نہیں کی فور منصوبہ نمتاللہ خان نے کیتری مکمل کیا سترہ سال میں کترہ پانی کا اضافہ نہیں ہوا کی الیکٹرک مافیا راج کر رہی میں اپنے گھر میں ٹینک ڈلوار رہا ہوں ڈلوار رہے نا جب آپ کے پاس ٹینکر کا پانی آ سکتا ہے تو نلکے کا کیوں نہیں آ سکتا اتنے پانی نلکے میں دو بھائی زیادہ مت دو مافیاز ہیں نا تو جب نون کائنٹک جو ایکشن تھا نہ فوجنیس پر سوچا نہ سندھ حکومت نے سوچا نہ وفاقی حکومت نے جس کی بھی تھی چاہے وہ دس سال والی تھی یا ساڑھ تین سال والی تھی یا آج ہے یا کل ہے لیکن کسی نے کراچی کو ان نہیں کیا کراچی کا مسئلہ مفتی صاحب یہ ہے کہ کراچی کو کوئی پارٹی کوئی حکومت ان نہیں کرتی اس کو اپنا شہر نہیں سمجھتی بدقسمتی ہے یہ چون فیصد ریوینیو جنریٹ کر رہا ہے شہر یعنی وہ کر رہا ہے ایکسپورٹ کر رہا ہے یعنی ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ کا چون فیصد آپ کی کیا راہ ہے اگر میں اس پہ کوئی تفسرہ نہیں کر رہا ہے تو بڑا ایک خطرناک قسم کا سیاسی بحث ٹھڑ جائے گی صرف آپ کی راہے لے رہا ہوں کہ آپ کی کیا راہ ہے یہ آوازیں اٹھتی ہیں کراچی کو الگ صوبہ بنایا جائے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بنایا جائے آپ کا اپنا اس بارے میں مفتی صاحب ہمارے ہاں چونکہ لسانی بنیادوں پر یہ سوچ پیدا ہوتی ہے نا تو اس طرح کی بات کرنا خون خرابہ کرنے کا سبب بن جاتا ہے دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہیں پچاس صوبے ہوتے ہیں کہیں باوند صوبے ہوتے ہیں ایک ایڈمیسٹریٹیو یونٹ ہوتا ہے دنیا کے پانچ یا چھے بڑے شہروں میں سے یہ کہہ ابھی تو میں یورپ کا سفر کر کے آیا ہوں تو ان کی آبادی دیکھ کے میں حیران ہو گیا اتنی اسپیس ہے اتنے بڑے بڑے ملک پاکستان جتنے ملک ہیں پچاس لاکھ کی آبادی ایک کروڑ کی آبادی اور اس میں بھی ینگ جنریشن اتنی نہیں ہے ہمارے پاس تو دو ڈھائی کروڑ کی آبادی اور جب سے میرے چار شادیوں والے بیان شروع ہیں مجھے لگ رہا ہے پانچ کروڑ ہو جائے گی ہو جائے گی نا تو اتنی بڑی آبادی کو ایسے چھوڑا ہوا ہے بلکل اب دیکھیں آپ نے ایسی بات کر دی اب آپ جو نا مجھے عورتوں میں انپاپولر نہیں کر دیجئے گا جب بھی آپ شادیوں کی باتیں کرتے ہیں ابھی ہم آپ کو اپنی چار شادیوں والے کتاب دیں گے اچھا نہیں نہیں میرا کوئی ارانہ نہیں ہے پہلی سب کو بتا دیں کتاب پڑھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے چلیئے صحیح اچھا تو یعنی ٹھیک ہے میں آپ سمجھ گیا آپ کی بات اچھا کراچی میں ایک بڑا مسئلہ میں آبادی کا آپ نے فرمایا نا میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی کی آبادی تین کروڑ سے کہیں زائد ہے ٹھیک ہے اور یوت کٹیگری میں آتے ہیں یعنی بچے سے لے کر اٹھائیس ستیس سال تک کی عمر کے ہمارے ہاں دو کروڑ بیس لاکھ لوگ ہیں ڈیڑھ سو ملکوں سے زیادہ تو یوت رہتے ہیں کراچی میں کتنا بڑا پوٹینشل ہیں کتنی بڑی طاقت ہیں کتنا بڑا خزانہ ہیں لیکن ظالموں نے حال کیا کیا ہوا ہے اب یہ جو آپ نے صوبے والی بات کی یہ صوبے کا مسئلہ پیدا نہ ہو اگر مردم شماری میں ہماری گنتی صحیح ہو جائے آپ کہیں گے یہ اس کا اس سے کیا تعلق اس کا اس سے یہ تعلق ہے کہ سندھ کی ہیں ایک سو تیس سیٹ ہیں اس وقت کراچی کی سیٹیں سندھ کی سیٹوں میں آبادی کے لحاظ سے چوالیز ہیں کیونکہ ہماری آبادی ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ڈکلیئر ہوئی آخری اور پورے صوبے کی آبادی چار کروڑ ستر لاکھ ہوئی ہے اگر ہماری آبادی تین کروڑ ہو تو صوبے کی آبادی چھے کروڑ یا سوہ چھے کروڑ ہوگی تو ہماری سیٹیں جو ڈائریکٹ الیکشن میں ایک سو تیس کے بجائے باسٹھ سے پینسٹھ ہو جائیں گی یہ جگڑی ختم ہو جائے گا دہی اور سی یہ مردم شماری بائیومیٹرک کے ذریعے انگوٹھوں کے ذریعے نہیں ہو سکتی تاکہ ایک دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا نادرہ کا ڈیٹا کم از کم کراچی شہر میں تو مجھے معلوم ہے کہ نادرہ کا ڈیٹا جو ہے وہ تقریباً ایٹی نائنٹی پرسنٹ ٹھیک ہے تو بھائی یہ تو حکومت کا نظام ہے نا کہ دیکھیں نادرہ اپنا ڈیٹا بنا رہا ہے مردم شماری کر رہا ہے بیور آف اسٹریٹسکس والگ ڈیپارٹمنٹ ہے اور ووٹر لسٹ بنا رہا ہے الیکشن کمیشن تو یہ سب گڑ گڑا گھوٹالہ ہے اس گھوٹالے کے ساتھ تو آپ جانگوچ کیسا لگتا ہے کام کرتے ہیں کہ اپنی مردی سے منیجمنٹ کریں ہماری آبادی ٹھیک ہو جائے تو ہمیں وسائل بھی اتنے ملیں گے اور ہماری نمائندگی بھی اتنی ہو جائے گی تو یہ بحث منیمائز ہو جائے گی لیکن یہ بحث چھڑتی ہی اس وقت ہے جب آپ حق نہیں دے رہے ہوتے اختیار نہیں دے رہے ہوتے تو یہ چیز دیار ہمارا صوبہ ہونا چاہیے حالانکہ پاکستان میں اگر پچیس صوبہ بھی ہو جائیں تو کیا ہے ایڈمیسٹریٹیو یونٹ ہے اس کا نام صوبہ مت رکھو یو ایس اے میں تو ہر صوبہ اتنے سارے صوبے ہیں اور ہر صوبے کے لاؤز بھی الگ 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 قوانین ہیں یہاں یہ معاملہ کیونکہ حساسیت اختیار کر جاتا ہے اس لیے وہ لوگ اس کو اٹھاتے ہیں جب انہیں مہاجر سندھی تقسیم پیدا کرنی ہوتی ہے کرتے نہیں ہیں مطلب میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے ایمکیوم کے دوست بہت بولتے تھے صوبہ ہونا چاہیے صوبہ ہونا چاہیے بھائی جب تم مشرف صاحب تھے تو کانسلر سے لے کر امریکہ کا صدر بوش بھی تمہارا ہی تھا مہر بھی تمہارا تھا وفاقی وزیر بھی تمہارے تھے صوبائی بھی تمہارے تھے اسمبلی تمہاری مرضی سے چلتی تھی شہر تمہاری مرضی سے کھلتا تھا شہر مرضی سے بند ہوتا تھا بوریاں بھی اسی طرح بند ہوتی تھی تو یہ سب کام جب چل رہا ہوتا تھا تو آپ نے اس وقت صوبہ کیوں نہیں بنا لیا اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ چیز رکھنا چاہتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں کہ آپ کا منجن نہیں بکرا آپ اس طرح کے نعرے لگانا شروع کر دیں اور پھر لوگوں کے لڑوا کے کام نہیں کرو تو اس لیے ہم اس لیے مطالبہ نہیں کرتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ زندہ اگر ایک صوبہ ہے تو اس میں بلدیاتی اداروں کو اس کا حق ملے شکارکر کو بھی ملے جاکباباد کو بھی ملے ہدراباد کو بھی ملے اور کراچی کو بھی ملے اگر بلدیاتی اداروں کو پیسہ اور اس کا اختیار مل جائے اور پروپر طریقے سے انتخاب ہو بھی جائے ہر چار سال کے بعد تو یہ مسئلہ آپ سے آپ ریزولپ ہو جائے گا کراچی میں یہ جو موبائل سنیچنگ اور یہ قتل و غارت کے واقعات سب سے بڑا مسئلہ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہے دوسرے نمبر پہ آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں جو کھڑے ہیں ان میں تھوڑی سی سڑکیں باقی رہ گئی ہیں ان کھڑوں کا ایک فائدہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ریلیٹیف تھے ان کی ساس کا انتخال ہوا انہوں نے مجھے کال کی آپ حیران ہو گئے یہ سچی مچی کا واقعہ سنا رہا ہوں انہوں نے مجھے کال کی کہ میری ساس کا انتخال ہو گیا ہے اور میت اب ہسپیٹل سے ہم گھر لے کے جا رہے ہیں آپ دعا کیجئے گا جنازے میں شرکت کی کوشش کیجئے گا میں نے کہا ٹھیک ہے جی انشاءاللہ تھوڑی دیرے میں ہم کی کال آئی کہ جی وہ زندہ ہو گئی ہے حالانکہ تمبو امبو لگ گیا سارے وہ چنے ونے جو ہوتے ہیں نا لوگوں کے ہاں کہا یہ تو فرس ٹائم میں سن رہا ہوں کہہ رہے ہیں یار ایمبولس جا رہی تھی کھڑا آیا تو اس میں وہ دھاڑ کر کے تو ان میں سانس آنا شروع ہو گیا تو وہ قومہ اتنا خطرناک قسم کا تھا یا کی سکتا ایسا تھا کہ ڈاکٹر بھی یہ سمجھے کہ ان کا انتخال ہو گیا تو یہ کراچی کے لوگوں کو سہولت ہے کہ جو پریگنٹ خواتین ہیں ان کھڑوں میں ان کے بچہ ہو جاتا ہے بغیر آپریشن کے گردوں کی پتری بھی رپورٹ ہے کہ نکلی ہے بعض لوگوں کی اور بے ہوش لوگ ہوش میں آ جاتے ہیں قومے میں گئے لوگ زندہ ہو جاتے ہیں اگر آپ کے پاس گورنمنٹ آئی تو اس سہولت سے آپ کراچی کے لوگوں کو سنائے کہ محروم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو تھوڑی سی سٹڑک باقی رہ گئی ہے ظاہر ہے آپ نے جو نقشہ کیسے آئے نا بات تو اصل میں یہی ہے کہ ان کے پاس اور کیا جواز ہے کہ میرے خیال ہے آفیشل ہی وہ کہنے کہ ہم نے یہ سہولتیں دی ہوئی ہیں لوگوں کو کیونکہ باقی تو کوئی جواز نہیں ہے لوگوں کو کھڑوں میں گرانے کا دیکھیں یار حال یہ چنگچی رکشوں میں دھکے کھاتی ہیں ہماری عورتیں کیسی طبیعتیں ان کی ہوں میں نے ایک عام سے آدمی کو میں نے جب فور کے چورنگی کا آپ نے تذکرہ کیا تو میں وہاں جاتا تھا دھرنوں میں ایک دن میں نے وہاں کہا کہ یار اس فور کے چورنگی ہے نا ایک چنگچی رکشے میں اس وقت عمران خان صاحب بھی تھے اور اس وقت یہاں ظاہرے کیے مراد علی شاہ صاحب بھی تھے گورنڈر بھی تھے اور فلاں میں نے کہا ان سب کو اس چنگچی رکشے میں بٹھائیں اور فور کے چورنگی کے دو تین راؤنڈ لگوائیں اور اس کے بعد ان کی ہڈیاں چیک کروائیں تو پھر پتہ چل جائے گا ان کو کہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ اور مائے وہنوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں لوگ ظالم ہیں پیکیجوں کے اعلان کر رہے ہیں دیتے کچھ نہیں ہیں تو یہی حال ہے اس وقت ابھی واقعیتاً یہ حقیقت ہے کہ پچھلے دنوں ایک گروپ نے کچھ نوجوانوں کا جو بائک چلاتے ہیں ان کا سروے کیا میڈیکل اور ان کے جب پتھوں کا اور ہڈیوں کا جائزہ لیا تو اچھا خاصی جو ہے سیونٹی ایٹی پرسنٹ ڈیمیج لوگ نکلے یہ شہر کے ساتھ کر کیا رہے ہیں آپ آپ کے پاس سب سے بڑی یاشی اس وقت کیا ہے یا تو آپ کے گھر میں گاڑی ہو تو ایک ہر آدمی تو گاڑی نہیں چلائے گا گھر کا بڑا گاڑی لے جائے گا تو کون چلائے گا پیتالیس لاکھ سے زائد بائک ہیں اور اسی طرح چنگچی ہو رہی ہے ماس ٹرانزٹ نہیں ہے کیا کہ جو گرین لائن چلائی وہ دوری جو ریڈ لائن بنا رہے ہیں وہ بیڑا گرہ کر رہی ہے اور کرے گی اس لیے کہ اس کا ڈیزائن صحیح نہیں ہے وہ مجھے پتا ہے کہ کیا اس میں چکر ہیں لائٹ ریل سسٹم کا منصوبہ بنایا تھا نعمت اللہ خان صاحب ایلیویٹڈ اوپر اور نیچے انڈر گراؤن ٹرک موجود رہتی اوپر چلتی ٹرین اور نیچے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا لاہور میں میٹرو ٹرین چلتی ہے وہ اوپر ہی اوپر ہے لیکن یہ انڈر گراؤن بھی منصوب پانچ کوریڈور بننے تھے ترکولر ریلوے سے انٹرکنیکٹ ہونا تھا اور پندرہ بیس ہزار بسیں اس وقت آ جاتی ہیں اور جب آپ ایک دفعہ انفرسٹرکچر ٹھیک کرتے ہیں تو انویسٹر آتے ہیں اب اس وقت کون بس لے کر آئے گا ان سڑکوں پہ بھائی بتائیے مجھے جب سڑکیں ٹھیک ہوں گی آپ کو سسٹم چل رہا ہوگا بائکیں کم ہو جائیں گی گاڑیاں کم ہو جائیں گی گاڑیاں ہوں گے بھی تو اس کی ٹریولنگ کم ہو جائے گی ایک آدمی کو اپنے سٹاپ پہ چلنا ہے اگلے سٹاپ پہ اترنا ہے اس کے بعد دوسری چیز کو کنیکٹیوٹ ملی آئے گی صاف سے اترے طریقے سے جائے گا تو وہ کیوں بائیکیں چلائے گا اور گاڑیاں چلائے گا ٹریفک کا لوڈ کم ہو گا پیٹرول کا جو اندن کی جو ہماری وہ ہے امپورٹ وہ کم ہو جائے گی لیکن ان ظالموں نے پچھلے سترہ سال میں کوئی ایک کم نہیں جس کے نتیجے میں یہ سب مسائل ہیں تو ہم انشاءاللہ یہ پورا عظم رکھتے ہیں دیکھیں فوراں تو کوئی کام نہیں ہو جاتا اور ہم وہ بھی نہیں ہیں کہ ایسی بات کریں کہ بعد میں بھی تو آپ کسی دن بلا کر جو ہے پورٹکاست کریں گے ایسا تو نہیں ہوگا کہ چھوڑ دیں گے بلکہ زیادہ کرٹیکل ہو جائیں گے تو جس بات کا بعد میں جواب دینا ہے تو آدمی پہلے ہی اتنی لمبی لمبی نہ دے تو اس لیے میں نے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کام تو شروع کریں گے کہ شہر میں چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تفائی سترائی کا نظام بنے یہ چھ مہینے کا ہمارا ہوگا گول کہ ہم اس طرح سے چلائیں پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے پروجیکٹس ہیں اس کے لیے ہم ایک سنکرونائزیشن اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ان تمام محکموں کو ایک ساتھ بٹھائیں اختیار نہ بھی ہو تو اگر کوئی والی واریس ہونا شہر کا اور جنون میئر ہو آپ یقین کریں آپ سوچیں نعمت اللہ خان صاحب اس وقت شہر میں ہوتے ان کے پاس یہی والا اختیار ہوتا جو وسیب اختر کا وہ اس طرح روتے ہوئے جاتے تو ناتقہ بن کر دیتے ہیں ان لوگوں کا وہ چوک چوراہ پر کھڑے ہو جاتے لوگ ان کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جاتے بولتے بھائی یہ مسئلہ حل کر آؤ یہ مسئلہ حل کر آؤ نوراد علی شاگہ ان کے پاس آنا پڑتا آپ یقین کریں ہم انہی کے فالور ہیں کام کریں گے کام کروائیں گے یہ میں بالکل آپ سے اس میں تو کوئی دو بات ہی نہیں ہے اور جو اختیار ہے نا اس سے زیادہ کریں گے میں آپ سے یہ کہوں ہم آئی ٹی یونیورسٹی بنائیں گے اس شہر میں چاہے میرے اختیار میں ہو یا نہ ہو مجھا معلوم ہے کہ اس کی کتنی ضرورت ہے پیر پڑھنا پڑھے نا انڈسٹری لیس کے کہیں گے بھائی نکالو پیسے اپنے انڈسٹری کے تحت مختلف جگہوں پر بچوں کو سکولرشپ دو یہ ہمارے شہر کے بچے اس لیے نہیں ہیں کہ ان کو ہم سمندر میں پھیک دیں یا قاتلوں کے حوالے کر دیں یا ملک سے باہر چلیں ہیں سب نہیں جا سکتے دو کروڑ لوگ ہم کریں گے انشاءاللہ مفتی صاحب آپ بے فکر رہے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ گوٹا سسٹم کے بارے میں بھی ایک رائی ہے کہ اس نے بھی کراچی کے سیٹ اپ کو تواہو برباد کیا ہے آپ اس کو میرٹ کی بیس پہ سمجھتے ہیں کہ سسٹم بحال ہونا چاہیے یا یہ جو کوٹا سسٹم چل رہا ہے کوٹا سسٹم دیکھیں کیا ہے پہلے یہ بہت سمجھنے کی ضرور ہے بنیادی طور پر یہ کوٹا سسٹم وفاقی حکومت کی جو ملازمتیں ہوتی تھیں نا وفاقی گورنمنٹ کی ملازمتوں اس میں لگا تھا اس میں ہر صوبے کا ایک کوٹا ہے کسی کا سترہ فیصد کسی کا انیس پرسنٹ کسی کا کچھ ہمارے صوبے کا بھی انیس پرسنٹ کوٹا ہے باقی صوبوں میں اس طرح سے تھا کہ سب کا پورا اوورال کوٹا ہے پنجاب ہے تو پنجاب کا پورا ففٹی ون پرسنٹ کوٹا ہے کہیں سے بھی پنجاب کا بندہ ہوگا اس کو وفاقی ملازمتوں میں اگر سو ملازمتیں تو اکیون ملازمتیں پنجاب کو ملیں گی اسی طرح کے پی اسی طرح فاٹا اسی طرح سندھ میں یہ ہوا کہ جو ہمارا سترہ پرسنٹ غالباً یا انیس پرسنٹ ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا یہ نائنٹین سیونٹی تھری میں اور اس میں یہ کہا گیا کہ چالیس پرسنٹ عبادی چونکہ شہری ہے تو شہری ملازمتیں ہوں گی اور ساٹھ فیصد دہی ہے تو دہی ہوں گی یہ کام صرف دس سال کے لیے کیا گیا اور اس لیے کیا گیا تھا وفاقی ملازمتیں بھی اور وفاقی اداروں کی جو تعلیم ادارے تھے ان میں بھی یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ جو انٹیریئر سندھے اس کو اپگریڈ کریں ہم دس سال میں وہ بہتر ہو جائے گا تو پھر ہم میریٹ کر دیں گے دس سال اور اس وقت سب نے اس کو قبول کر لیا اس لیے قبول کیا کہ تمام پارٹیوں میں دستور پر اتفاق ہونے جا رہا تھا دستور پر اتفاق نہیں ہو پا رہا تھا بھٹو صاحب کی حکومت تھی ملک آدھا رہ گیا تھا بنگلہ دیش بن گیا تھا بہت برے حالات تھے کہ اس پر اتفاق کر لو اور یہ یہاں اپنے اندرونیسن کے بھائیوں کے لیے مہنوں کے لیے یہ ایک سہولت اختیار کی دس سال مکمل ہوئے تو زیا صاحب کی حکومت زیا صاحب نے اس کو دس سال مزید بڑھا دیا اپنے پریزنٹیشل جو آرڈر ہوتا ہے اس کے ذریعے پھر اسمان نواز شریف صاحب نے اس کو بیس سال کے لیے اور بڑھا دیا اب عمران خان صاحب تو سب سے آگے نکل گئے انہوں نے اس کوٹا سسٹم کو غیر موجہ نہ مدد کے لیے بڑھا دیا دو باتیں ہیں اس میں ایک تو یہ کہ اس وقت چالیس فیصد شہری آبادی تھی اور دہی آبادی ساٹھ فیصد تھی تو اب تو باون ترے پن پرسنٹ شہری ہو گئی ہے اور تالیس فیصد دہی ہو گئی ہے لیکن کوٹا ہوئی چل رہا ہے دوسری بات ہے کہ اس میں کہیں نہیں لکھا تھا کہ سبائی ملازمت میں بھی فورٹی سکسٹری کی بنیاد پروں گی سبائی حکومت کی لیکن یہ انہوں نے خودی شروع کر دیا اچھا اس کے نتیجے میں محرومیاں پیدا ہوئیں اس کے نتیجے میں ملازمتوں میں مسئلہ پیدا ہوا تو پھر ظاہر ہے کہ یہ جو اسلحہ بیچو ٹی وی بیچو ویسی آر بیچو اسلحہ خریدو اور کوٹا سسٹم نامنظور یہ تحریک چلی یہاں پر وہ الگ بات ہے کہ آخری جو غیر مہینہ مدد کے لیے کوٹا سسٹم میں اضافہ ہوا ہے وہ ماشاءاللہ ایمکیو ایم اور پی ٹی آئی ایک کی چودہ سیٹیں ایک کی چار سیٹیں دونوں کی وفاقی کابینہ نے غیر مہینہ مدد کے لیے اضافہ مل کر کروایا ہے تو اب آپ سلام کس کو پیش کریں گے یعنی جس نے جس پہ اتنے جوان لٹ گئے قتل و غارتگری ہو گئی طافلے لٹ گئے مر گئے ہم نفرتوں کا شکار ہو گئے وہ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے یہ کام کر رہے ہوں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کوٹا سسٹم کے بجائے میرٹ کا نظام بنائیں اور آپ انٹیئر سندھ کا جواب تو دیں آپ نے چالیس پیتالیس سال میں کیا کیا وہاں پر اور میں تو اپنے سندھ کے اندرونے سندھ کے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ یہ سوال تو ان حکومتوں سے کرو نا کہ تم ہمارے نام پر کب تک کھاتے رہو گے میں ابھی یہ سندھ کا دورہ کر کے آیا ہوں سلاب کے بعد تو ہمارے جو سندھی بھائی ہیں بچارے بہت قسمہ پرسی کی حالت میں وقت گزار رہے ہیں تو ان کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ شاید سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے ایسا ہی ہے بلکل اور ابھی تک اس سلاب کے اس سے نکلے نہیں ہیں وہ جو ان کی حالت ہے نا یعنی ہمارے بات ساتھی تو پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے ان کو دیکھ کے دو دو تین دن سے بھوکے جو غریب غریب کی بات کر رہا ہوں میں تو واقعی یہ تو اس پہ بھی ابھی ہم اگر کرنا چاہیں تو پورا دو گھنٹے بات کر سکتے ہیں کیونکہ بات یہ ہے کہ جاگرداری نظام وڑیرہ شاہی نظام چھوٹا وڑیرہ بڑے وڑیرے کے ساتھ بڑا وڑیرہ اس کے بڑے وڑیرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور وہ کسی پارٹی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو یہ جبر کا نظام ہے جس میں اپنی رائے کیا ہوتی ہے وہ بچارے ان کو آپ ڈبو دیں آخر میں آٹے کی تھیلی بانڈ دیں اچھا میں آپ سے اس میں ایک مفتی صاحب ضرور بات ہے اور وہ یہ ہے کہ اب تو جالی ڈو میسائل بھی بن رہے ہیں تو جو شہری کوٹا ہے اس پہ بھی جالی ڈو میسائل بن رہے ہیں تو اب بسلہ یہ ہے کہ اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے میں حاجی واقعہ سنا ہوں آپ کو کل ایک میرا لسنر ہے بیان سنتا ہے اس کے بڑے بھائی آئے اس کو لے کے اس کی بہت اچھی پسنٹیج تھی تو ایم بی بی ایس کے لیے اس نے ایگزیم دیا گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن کے لیے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے تو کوششن میں ایسے سوالات آئے جو اس کی تیاری کا حصہ ہی نہیں تھے جی بلکل ایسے ہی ایم ڈی کیٹ کا یہ جو میڈیکل خاص خاص لوگوں کو پہلے بتا دیا گیا کہ یہ کوششنز آئیں گے اچھا اس کی بات کر رہے ہیں جو سلیبس میں شامل ہی نہیں ہے تو اور پھر ظاہر ہے وہ اسپیسیفک مخصوص لوگ ہی ان کوششنز کو حل کر سکیں وہ سلیبس کا حصہ ہی نہیں تھے پر اللہ والم صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہوں گے وہ تعلیمی اداروں میں ہمارے ہاں دو چیزیں ایک تو تعلیمی نہیں ہیں وہ تو بڑا مسئلہ ہے دوسرا ایک بے حیائی اور نشاہ یونیورسٹی کے حالات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں یا لڑکیوں میں لڑکوں میں بے حیائی نکا بھی کاتو کرتے ہی نہیں ہیں ساتھی نے بتایا کہ پہلے جماعت اسلامی یہ کیا کرتی تھی کہ کہیں لڑکا لڑکی اکیلے بیٹھے ہیں تو جماعت اسلامی کے لڑکے جا کے ان کو تنبی کرتے تھے یا تو آپ شادی کرو یا یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ اب ظاہر ہے وہ حالات اب نہیں ہیں کہ آپ کسی پہ کسی کو نصیحت کر رہے ہیں تو اور ہی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ دو مسائل جو ہیں بے حیائی اور ڈرکس جو نشہ آ رہے ہیں ان پہ بھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کا کیا حل ہے ان پہ کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے میں تو کوئی ایڈوکیشن کے حق میں ہوئی نہیں سمی غلط ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کنٹرول ہو سکتا ہے صرف کسی ایک چیز کو اب آپ پکڑ سکتے ہیں مجموعی طور پر پوری قوم کی بھی تربیت کی ضرورت ہے اور جاہر ہے ہر چیز کا اپنا ایک حصہ ہے نا حکومت کا اپنا حصہ ہے سوسائٹی کا اپنا حصہ ہے علماء اکرام کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور جو بھی ارگنائزیشنز ہیں ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے تم مل کر کام کریں تو مسئلہ ہوتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وائز کا جو واز ہے نا وہ اپنی جگہ پر رہ جاتا ہے جب پورا نظام پورا میڈیا ایک طرف لوگوں کو لے جا رہا ہو تو اس پہ بھی کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ چوہے نا زیادہ اٹیجڈ رہتے ہیں ایسا امپریشن بھی لوگوں کو جب آپ دے دیا جائے کہ صاحب اسلام میں آنے کا تو مطلب ہے کہ بس اب آپ تو ایسی ناک کی سید میں کان کی آر میں چلنا ہے تو نہ ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر دیکھنا ہے تو فی زمانہ آپ اس طرح سے چلانے کی کوشش کریں گے تو لوگ رییکشن میں آتے ہیں بعض تو آ جاتے ہیں اور اکثر لوگ آپ سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں آپ نے بھی جو اپنا یہ اچھا خوبصورت انداز اختیار کیا میں سمجھتا ہوں کہ اکلحاظ سے یہ اچھا ہے کہ اس کے نتیجے میں کم از کم لوگ آپ کی بات اچھے طریقے سے سنتے ہیں ہسی بھی ہے مزاق بھی ہے لطیفہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹائل کو بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے اس میں بعض اوقات ذرا سا ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی گزارا ہے ٹھیک ہے لیکن دوسری بات یہ ہے یہ تربیت بھی لوگوں کی کرنے کی ضرورت ہے کہ دین کی کچھ جو بڑی بنیادیں ہیں ان کے اوپر آپ زیادہ فوکس کریں دین حیاء کا نام ہے دین اپنے بڑوں کی عزت کا نام ہے دین معاملات کا نام ہے دین لیندین کا نام ہے دین ایک نظام ہے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جزیات جو ہیں غالب ہو جاتی ہیں مثلا جیسے وضا قطع ہے وضا قطع کی بڑی اہمیت ہے لیکن وضا قطع کی اہمیت اگر آپ دین کے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ میں دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کسی کا ساتھویں نمبر ہو ساتھویں کو اگر آپ پہلا کر دیتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ کہاں سے میں شروع کروں گا ٹھیک ہے نا تو 99% لوگ کر جاتے ہیں اس پہ ایک مجموعی طور پر لوگوں کی تربیت کی بھی ضرورت ہے یہ سوال میں نے آپ سے کرنا تھا جو پریارٹیز ہیں وہ آپ کی نظر میں کیا ہیں یعنی کراچی کے مسائل کے میں بات کرنا اس میں تو ہم کر سکتے ہیں اسی پہ کہ ترجیحات کیا ہیں آپ کی نظر میں دیکھیں سب سے پہلے کس کو پھر کس کو پھر کس کو فوکس کرنا ہے آپ یہ والی چیز میں آپ کو بتا دوں یہ تو میں نے ایک اورال چونکہ آپ نے دوسرے مسئلے پہ بات کی تھی اور منشیات والی جو آپ نے بات کی اس پہ بھی میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس پر ہمیں پوری تحریک چلانے کی ضرورت ہے منشیات صرف وہ لوگ استعمال نہیں کر رہے جو کچھ نہیں کرتے منشیات اب وہ والی منشیات ہیں وہ ڈرگز ہیں جو ان بچوں کو زیادہ کہا جا رہا ہے کہ جو پڑھنے میں تیز ہوتے ہیں کہ تم زیادہ جاگ سکتے ہو زیادہ اچھا پڑھ سکتے ہو زیادہ اچھا رٹا لگا سکتے ہو تم یہ آئیس پی ہو تم فلاں پی ہو اب آپ سوچیں کہ ہماری اس برین کے ساتھ یہ کیا سلوک کر رہے ہیں زہر اتار رہے ہیں ظالم اور یہ ہو نہیں سکتا کہ پولیس کے نظام کے بغیر یہ کام چلے اس لیے میں نے ابھی پچھلے دونوں رینجرز کے بھی جو آلہ حکام ہیں وہ بھی بڑا concern رکھتے تھے میں نے بھی ان سے بات کی پولیس کے لوگوں سے بات کی حکومت سے بات کی اور ہم کل جو ایک ہم نے لائے حمل کا اعلان کیا ہے اعلان کراچی کے نام سے اس میں تو ٹاپ پریارٹی ہماری یہ ہے کہ ایک education کے لیے نہ صرف یہ کہ ہم حکومت پر دباؤ ڈالیں گے بلکہ خود ایسا نظام بنائیں گے ایک تحفظ کے لیے محلہ کمیٹیوں کو ہم develop کریں گے اور تیسرا منشیات کے اڈے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ہم vigilance کمیٹیاں بنائیں گے اور ان کی نشاندہ ہی کریں گے اور ان کا ناتقہ بند کر دیں گے تو یہ انشاءاللہ تعالی اس کے نتیجے میں بہتر ہوگا حضرت مفید صاحب جو آپ نے یہ فرمایا ہے نا کہ آپ کی priorities کیا ہوں گی آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی کہ جب اگر اللہ تعالی نے کامیابی دی یہ تو پہلی بات تو یہی ہوگی کہ یار اس شہر کو یہ میسج ملے کہ یار کوئی میر آ گیا ہے کوئی ٹاؤن کا چیرمن آ گیا ہے کوئی گراس روٹ لیول پر لوگ آ گئے ہیں گٹر کے ڈھکن جس پر اصل میں یہ پرونانسیشن میں بڑا مزہ آتا ہے گٹر کے ڈھکن اور یہ جو ہمارے کراچی کے لڑکے ہیں نا یہ نہیں ڈھکنوں پر بیٹھا کرتے تھے ان کی بھی سہولت چھین لی گئی چھین لی گئی تو بیٹھ نہیں سکیں گے تو پیروں اور ہاتھ ساتھی جائیں گے نیچے تو اس میں یہ ہوگا کہ یہ گٹر کے ڈھکن تو کم از کم لگ جائیں گے یہ کام تو ہو جائے گا نا اس لیے کہ دیکھیں یہ جو بیسک وہ ہوتی ہے نا یہاں کا جو چیرمن وائس چیرمن ہوتا ہے یوسی کا اس کو پکڑنا بہت آسان ہوتا ہے اگر ہماری جیسی پارٹیوں کا ورنہ تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے اتنا بڑا منڈیٹ لیا آپ تلاش کرتے رہے ہیں شہر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو الحمدللہ جماعت اسلامی تو ان پارٹیوں میں سے جو ہم تو خط رہتے دری ہیں چلتے پھرتے دری ہیں میں آپ کو ایک اس کی مثال بتاؤں دو ہزار ایک میں جب نعمت اللہ خان صاحب کی بلدی آئی تھی نا تو اس وقت یہی حالات تقریبا ملتے جلتے تھے ہوا یہ کہ ایک سو اٹھتر یونین کانسلین تھیں اور اکیس اکیس لوگوں کا بنایا تھا مشرف صاحب نے حساب کانسلر بھی زیادہ تھے انہوں نے کیا یہ کہ سب کو ڈیوٹیاں دے دیں کہ صبح صبح فجر میں آپ اپنے عملے کی حاضریاں لو گئے اچھا فجر میں حاضریاں لینا شروع کی تو جھاڑو لگنا شروع ہو گئی جھاڑو لگنا شروع ہو گئی تو صفائی ہونا شروع ہو گئی پھر انہوں نے ایک اور استادی کی جھاڑو لگانے والوں نے صبح جھاڑو لگائی اور نکل گئے پھر انہوں نے یہ کیا کہ گیارہ بجے دوبارہ سے حاضریاں جانا شروع کر بھی تو دو حاضریاں ہوں گی تو تمہارا پیسے ملیں گے ورنہ تمہاری کٹوٹی ہوگی تو پہلے یعنی تقریباً پندرہ سے بیس دن کے اندر فرق واقعہ ہونا شروع ہو گیا صفائی نظر آنا شروع ہوئی ہے پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ یہ کچھرا جمع ہوتا ہے خاص جگہ پہلا کر ہر یو سی میں ہوتا ہے پھر وہاں سے اسٹیشنز بنے ہوئے ہوتے ہیں گاربیج کے وہاں جاتا ہے پھر وہاں سے لینڈفل سائٹ پہ جاتا ہے اب اس کے لئے گاڑیاں چاہیے پیٹرول چاہیے پتہ چلا ڈیزل کی پرچیاں چل رہی ہیں اور گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں ہیٹوں پر بلکل ہے مشہور سپیچ ہے بلکل اور ابھی بھی یہی آلات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ تو ہم کر دیں گے انشاءاللہ ان کو ہیٹوں سے نکال کے ٹائروں میں لگا دیں گے ان کو چلانا شروع کریں گے اور جو پرچیاں بن رہی ہیں ان میں پیٹرول ڈلنا شروع ہو جائے گا آپ فرق محسوس کریں گے مجھے پتہ ہے بہت بڑا چیلنج ہے اب شہر ایسا شہر نہیں رہا جو دوہزار ایک والا تھا لیکن جب کام ہوتا ہوا دکھے گا تو انشاءاللہ پھر ہم لوگوں سے کہہ سکیں گے ابھی تو آپ جب واس کرتے ہیں اپنا گھر صاف رکھو بلتا ہے مولی صاحب گھر تو صاف کر دوں گا کچھرا پھیکوں گا اور جب وہاں پھیک دوں گا تو اس کے آگے کہاں پھیکوں گا مولا صاف کروں گا تو نالے میں سے کیسے نکالوں گا نالے کو صاف کروں گا تو آگے والے اسٹیشن پر جو کچھرا پڑا ہوا ہے تو نظام کے بغیر آپ نصیت کریں تو لوگ نصیت کو بھی نصیت نہیں سمجھتے تو آپ کو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے تو آپ کی بات میں وزن پیدا ہوتا ہے اچھا کراچی میں کتے بہت ہو گئے ہیں کیا یہ مجھے تو میں نے تو جب بھی کسی سے پوچھا یار یہ پہلے تو کیمسی والے مارتے تھے کتے بھتے نا کنٹرول میں رکھتے تھے اب تھی سارا زہر فیملی پلاننگ پر ہے انسانوں کے انسانوں کو پیدا نہ ہونے دیا جائے کتوں کا گروت ریشو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کیا یہ انجیوز کی طرف سے پابندی ہے اس سے ہٹ کے ایک سوال ہے دنوں کا یار آپ بندے مر جائیں اس کے ذریعے نہیں اتنے بائیکوں پہ لڑکے میں دیکھ چکا ہوں جو کتوں سے ٹکرا کے کسی کی ہڈی ٹوٹی بھی ہے کوئی زخمی ہوا ہوئے اور پاگل کتے کاٹ رہے ہیں لوگوں کو تصاف فجر کی نماز کیلئے نکلیں تو ایک زندگی مشکل ہو گیا اور ہمیں تو خیر اب یہ بات کہتے ہیں بھی شرم آتی ہماری تو اتنی ایسی نسلی مرگیاں کھا گئے ہیں چار چار کتے آتا تھے خیر اب یہ اتنے بڑے بڑے مسائل میں مرگیاں ہوگا مرگیاں ہوگا آپ نے کیا کرے ہیں لیکن لوگ گر رہے ہیں تو کیا مسئلہ کیا آئی ہے میں نے اس دن یہ کہا کہ بھائی ایسا نہ ہو یہ انجیو اس کی طرف سے کچھ ایسا نہ ہو کہ آپ مچھر مارے سپریے کریں تو کوئی انجیو کہے گا مچھروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں تو آپ کیوں مار رہے ہیں ان کو بھائی پریاریٹی ترجیح دیکھی جاتی ہے آپ کے بچے کاٹ رہے ہیں وہ ریبیز کا شکار ہو رہے ہیں مر رہے ہیں تو آپ اس کے لحاظ سے اسٹریٹیجی بنائیں گے اور آپ کو اتنا پیار ہے ان کتوں سے تو آپ اپنے کتوں کو کنٹینڈروں ملیں اور اپنے جہاں پر کت بنے ہوئے ہیں ترکار کے وہ بنے ہوئے ہوتی ہیں جگہیں جہاں پر کتوں کو لاکر ڈالا جاتا ہے تو کرو نا یہ کام یہ کام بھی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ویکسین لگائیں گے ارے بھائی ویکسین لگانے سے اس نے کاٹنے کی صلاحیت تھوڑی ختم ہو جائے گی اس کا زہر ختم کر دو تم زیادہ زیادہ لیکن کاٹنے کے بعد اس کا جو انفیکشن ہوتا ہے ہوا سے جراسین بھی نکال لو نہیں یہ جو روڈ کے جو ایکسیجنٹ ہو رہے ہیں یہ تو ویکسین اس کا حل نہیں ہے اس کا ویکسین حل نہیں ہے تو سامنے آجا گا کتنے تو کرونا کی ویکسین لوگوں کو نہیں لگی یہاں پہ دیکھ لیجا تو بھائی یہ جو ہے نا ان لوگوں کی بیمار ذہنیت ہے ویسے مغرب کو خوش کرنے کے لیے یہ والے کام کرتے ہیں لیکن جو مغرب اپنے بلدیاتی اداروں کو اختیار دیتا ہے وہ نہیں دے نہ چاہتے ہیں بڑے نیو یارک میں نے ترکی میں ہر کتے کے گلے میں ایک پٹہ دیکھا ہے اور ایک اس کا نمبر ہوتا ہے اور اس پہ یعنی یہ ریجسٹرڈ کتہ ہے یہ گورنمنٹ کے علم ہے بلکل اور ویکسین ہوتی ہے اس کی تو نسل بھی کنٹرول میں ہے اور اس کتے کو گویا ایک سیٹیفیکیٹ ہے کہ یہ کتہ پن نہیں دکھائے گا اپنا یعنی وہ بہت ہی کتہ نہیں بنے گا محضب کتہ ہی ہے یعنی کتہ ہے لیکن بہت ہی کتہ ہے بہت زیادہ کتہ نہیں ہے بہت زیادہ کتہ ہے محضب کتہ ہے اچھا بارال وہ جو یہ ہے نا یہ کنٹرول ہو سکتا یہ انشاءاللہ یہ آپ نے ویسے بہت ہی اچھی توجہ دلائی ہے یہ کیم سی کے کاموں میں سے بہت اہم کام ہے اور یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے اور میرے ذہن میں تو اس کی ایکسپورٹ وغیرہ کا بھی حساب ہے کس کو چائنہ کو کھلائیں گے مطلب جو بھی کھا سکتا ہو کھلا دیں گے یہ تو جائز نہیں گوش تو بھی اس کا ایکسپورٹ نہیں کر سکتا نہیں پھر گوش نہیں کر سکتا کتہ تو کر سکتے ہیں مولیزہ مفتی صاحب دیکھیں ہیلے والے فتوے تو آپ کے پاس پیسے پہلے سے موجود ہیں لیکن یہ کرنا ہے اس کو کرنا ہے بہت بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اور مارنا پڑا تو ماریں گے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ پریشان نہ ہو دیکھیں ہمارے کتنے زخائر ہیں گیس تو ہماری اپنی ہے نا جی بلکل یعنی ہمارے ملک میں ہم تو بچپن میں سنتے تھے کہ دو سو سال کے زخائر دریافت ہو چکے ہیں کہ چوبیس گھنٹے بھی پورا مل گیس استعمال کرنے دو سو سال تک تو ختم ہونے والی ہے ہی نہیں ہے بلکل نہیں اور اب گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے اس میں کیا ہو گئی ہے سردیوں میں جب پانی گرم ہونے کی ضرورت ہے تو چولا نہیں چل رہا ہوتا دوپہر کو چل رہا ہوتا ہے چولا تو یہ کیا ہے یہ ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ اس کی ایک ریزن ہے اب دیکھیں سندھ میں 71% گیس نکلتی ہے پہلے زیادہ بلوجستان سے نکلتی تھی اب پاکستان کی جو 71% گیس سندھ سے نکلتی ہے ہمارے آئین میں ایک آرٹیکل ہے 158 اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس صوبے میں گیس نکلتی ہے چلو میں ابھی باقیوں کی بات نہیں کرتا اپنے صوبے کی کرتا ہوں اس کو ترجیح دی جائی اس کی ضروریات کو انڈسٹری والے بھی روتے رہتے ہیں اور ڈومیسٹرک بھی روتے رہتے ہیں کہ ظاہرے نہیں ہو اور اس وقت بھی واقعی صورتیال ہے کہ آپ رات کو اگر دیر سے گھر پہنچیں تو آپ کو جو ہے وہ کھانا چولے پہ گرم نہیں ہو سکتا اور آپ کو نہیں ملے گا آپ صبح بے انتظار کیجئے اور بعض جگہوں پہ تو صبح بھی جا رہی ہے لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے حالانکہ یہ گیس کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا دیکھیں اتنا عرصہ گزر گیا ہے جو ایکسپلوریشن کہتے ہیں نا گیس کو ایک تو اس کی ٹیسٹنگ کرنا اور اس کے بعد گیس نکالنا بلوکس کلاتے ہیں یہ کہ بہت سارے بلوکس آڈنٹیفائیڈ ہیں سندھ میں بھی اپلوچستان میں بھی اور ایون کیپی میں بھی لیکن پچھلے آٹھ دس سال سے اس پر کام نہیں کر رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آرہا کہ کیوں نہیں کر رہے ہیں کس کے کہنے پر نہیں کر رہے ہیں اصل میں دیکھیں ہمارے اوپر پتہ نہیں کون کون سی چیزیں لاغو کر دی جاتی ہیں جب یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک آتے ہیں تو اکیلے نہیں آتے قرضے تو پکڑے ہیں ان لوگوں نے بڑے بڑے لوگوں نے مصیبت میں ہمیں ڈال دیا ہے اور ان کی باتیں مانتے ہوئے آپ کو بہت سارے کام سے روک دیتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ آئی ایم ایف کی شرط میں ہے کہ نہیں ہے لیکن ایکسپلوریشن اگر یہ کرنا چاہیں تو آج کا یہ مسئلہ تین چار سال بعد حل ہو سکتا ہے پانچ سال بعد حل ہو سکتا ہے دس سال بعد ہم بہت بہتر ہو سکتے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے کہ گیس کے زخائر ہمارے ہاں سے ختم ہو گئے یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ زخائر کو نکالی نہیں رہے تو جو identified blocks ہیں آپ نکالنا تو شروع کریں اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ نے بہت ساری چیزوں میں الین جی کی طرف آب گئے تو وقت پر آپ نے import نہیں کی پچھلی حکومت نے بھی یہ حرکت کی تھی انہوں نے کی تو مہنگی بھی پڑتی ہے اب تو کہتے ہیں ہمارے وہ پیسے ہی نہیں ہیں جب پیسے تھے سستی پرمثال کے طور پر اگر سو روپے کی ایک چیز تھی تو آپ نے جب وقت پر اپنی ناہلی کے وجہ سے اس کو import نہیں کیا تو وہ آپ کو چار سو روپے کی پڑھ رہی ہے اس لیے کہ پوری دنیا میں مانگ شروع ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہمیں مہنگے ریٹ میں ملتی ہے جب سستے ریٹ میں مل رہی ہوتی تو ہم صرف اپنے کاغذی کاروائیوں میں ناہلی کے وجہ سے تشریخ خانصہ والی حکومت میں بھی یہ حرکتیں ہوتی تھیں اور اس حکومت میں بھی یہ حرکتیں ہوئی ہیں تو اس کے نتیجے میں بھی ہمارے پاس ڈیفیشنسی پیدا ہو رہی ہے تو ناہلی کا شاکار ہیں الحمدللہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ امیر ہوئے کی ذلفوں کے سب اسیر ہوئے سارے ہی ایک جیسے ہیں تو میں اس تنی تفصیل میں نہیں جاتا کہ کہاں پر سب ایک جیسے ہیں اس لیے میرے خیال ہے آج کی بات اتنا ہی رہنے ہیں ذلفوں کا تذکرہ تو کر دیا خیال ہے اور ذلفوں کا کر دیا بس آپ سے عرض یہی ہے کہ آپ ہمارے ان سارے پروجیکٹس میں جو ہم کراچی کا لائے حمل لے کر چل رہے ہیں اس میں وہ بھی ہے کہ جو میر بننے کے بعد کے ہیں لیکن وہ بھی ہے جو سماجی ایجنڈے کہتے ہیں تعلیم ایجنڈے کہتے ہیں تو آپ کی آواز ایک طاقتور آواز ہے آپ ہمارے ان سارے خیر کے کاموں میں شرکت بھی فرمائیے سرپرستی بھی فرمائیے آواز بھی ہماری بنیے اور لوگوں کو بھی کہیں کہ یار ووٹ ڈالنے جاؤ تو انسان بن کر سیدھا سیدھا ترازو پر ووٹ ڈال دینا جزاک اللہ جی حافظ نعیم صاحب کا بہت بہت شکریہ میں چونکہ یہ سیاسی چینل نہیں ہے تو میں تو کراچی کے حالات سے بہت پریشان تھا سب ہی پریشان ہیں ہم نے کہا جی جی حافظ نعیم صاحب کا ایک تجربہ ہے سیاسی لیڈر ہیں تو تھوڑا سا ان سے ہم ان کے مذریات اور ان حالات پر کیسے خواب اپایا جا سکتا ہے تھوڑا سا ان کا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کریں آہ ووٹ تو آہ حافظ نعیم صاحب کہیں گے ترازو کو دیں پی ٹی آئی والے کہیں گے کہ جی پی ٹی آئی کو دیں ایمکیوم کہے گی ایمکیوم کو دیں وہ آپ نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے جی نہیں وہ آپ نے کس کو دینا ہے وہ تو آپ تو یہی فرمائیے آپ تو یہی فرمائیے اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پی ٹی آئی کے رہیں آپ نون لیڈ کے رہیں آپ ایمکیوم کے اگر اب بھی رہ سکتے ہیں تو رہیں لیکن آپ یہ سوچیں کہ کراچی کے لیے آپ کی پسندیدہ پارٹی زیادہ ڈیلیور کر سکتی ہے یہ جماعت اسلامی کر سکتی ہے بس میرا مقصد یہ ہے کہ کراچی کے لیے ہم سب کو مشترک ہو کے سوچنا چاہیے اپنے سیاسی اختلافات کو ایک طرف کر کے پلال کراچی کو بچانے کی کوشش کریں ہم تو پورے ملک گئے ہیں یہ حالات کہیں بھی نہیں ہیں پنجاب میں بھی نہیں ہیں کیپی کے میں بھی نہیں ہیں جو یہاں حالات چل رہے ہیں یہاں بہت خطرناک حالات ہیں بہت شکریہ حافظ نعیم صاحب کا اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے ان کو کہ وہ ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائے اور جو بھی مصبت کام یہ کر رہے ہیں دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے اور خامیوں کی اللہ تعالیٰ اسلام جزاکم اللہ بارک سلام علیکم